موسیقی 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 دورہ قرآن دو ہزار بیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی پارہ نمبر بیس اپنے ٹاپک کے اعتبار سے یعنی دورہ حاضر کے فتنے اور ان کا حل اس بارے میں ہم ایک اس فتنے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ جس نے گھر گھر میں پریشانیاں ڈال دی ماں باپ بھی پریشان ہیں اور جوان بچے بھی پریشان ہیں اور جاروں طرف جب برائی کے مواقع مو کھولے ہوئے دکھتے ہیں اور جوان بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی رشتے نہیں ملتے کا تصور اتنا عام کر دیا گیا کہ لوگوں کو میٹریمونیل سرویسز آفر کرنی پڑی اور رشتہ فلان قوم فلان فلان یعنی جب غیروں کو کہا جائے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں کروا دو تو یاد رکھئے کہ یہ نہ صرف یہ کہ ہماری روایتوں کے ٹوٹنے کی بات ہے بلکہ ہمارے پریشان ہونے کی بات ہے فطرت کا اصول ہے کہ اچھی چیز کا ہر ایک گاہک ہوتا ہے چیزیں جب اپنی کالٹی کے اتبار سے بہترین ہوتی ہیں تو دوسروں کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہم سے لے لو بلکہ دوسرے پیچھے رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی چیز لینے کو تیار ہیں آج یونیورسٹیز میں سے فارغ شدہ ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹس کیوں نہ ہوں یا کوئی اور کسی فیل کا ماہر کہ وہ سٹوڈنٹ جو پڑھتا ہے بھی پڑھ کے نکلتا بھی نہیں کہ اس کو اسی یونیورسٹی سے آفرس ملنے لگتی ہیں اور وہ اکثر جس جگہ پڑھتے ہیں پھر وہیں پڑھانے لگتے ہیں اور یہی چیز بڑی کمپنیاں اور بڑے ملک ہیں کہ وہ اچھے لوگوں کی ناقدری نہیں کرتے یہی اصول ایک خاص حد تک ہمارے مسلم کلچر میں بھی تھا بڑوں نے چند باتیں کی اور وہ باتوں میں سے ایک بات کیا تھی کہ جس گھر بیری ہوتی ہے وہاں پتھر آ ہی جاتے ہیں کسی کے گھر میں جوان بیٹی کا ہونا لوگوں کی نظریں ادھر لگوا دیتا تھا ادھر وہ بچی بلوغت کی حدوں سے پار ہوئی کہ نہیں ہوئی اور رشتے آنے لگتے تھے لیکن آج ماں واپ اور بچے سب یہ سوچنے لگ گئے کہ رشتے نہیں ملتے تو آج ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ رشتوں میں رکاوٹ کا فتنہ ایک فتنہ تو آپ کو ایک وجہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا ہی دی شاید تربیت کے وہ انداز نہیں رہے اللہ ما شاء اللہ کہ دوسرے بڑے ہونے سے پہلے ہی ہمارے بچوں کے طلبگار ہو جائیں اور ماں واپ کو دوسروں سے مدد نہ لینی پڑے اور بھی بہت سی وجوہات آج اس پارے میں سنیں گے تو آج کا پارہ ان ماں باپ کے نام بھی ہے کہ جن کے بچے جوان ہو چکے لیکن ابھی ان کو لگتا ہے کہ ابھی یہ بیٹا اپنے تو پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا اور میں اتنی چھوٹی بچی کی شادی نہیں کروں گی کیونکہ میری بڑی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی پھر سسرال میں کیا کچھ ہوا میں کیا بتاؤں اور بعض دفعہ ماں کے یہ تجربات جو ان کے ساتھ کسی جہالت والے محول میں ہونے کی وجہ سے ہوئے وہ اپنی بچیوں پر اپلائی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے ان کی شادیاں بھی نہیں کرنی نہ بات آپ کی اچھی ہے نہ میری اچھی ہے کل کے دور کے لوگ بلکل سارے اچھی باتیں نہیں کرتے تھے اور الحمدللہ جبھی ان فتنوں کے دور میں سارے ماں باب غلط بات نہیں کرتے ہمارے لئے تو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو اس پارے میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پورے ہی پارے میں دیکھتے رہیں گے کہ رشتوں کا میار کیا ہے اور اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے نہیں مل رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا حل کیا ہے اس پورے پارے میں آپ مجھے جس چیز نے اس بات کیلئے موٹیویٹ کیا وہ کیا تھی یعنی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ موضوع اس پارے میں کیوں چھونا اگلے دو چار پاروں میں کیوں نہ کیا تو جو مین تھیم ہے اس میں دو ہیں آج کی اس پارے میں جو ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے وجہ یہ بنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے سے لے کر گھر بسنے بلکہ بیوی کے ساتھ دس سال گزارنے کے بعد تک کے واقعات اس پارے میں ہم پڑھنے والے ہیں کن حالات میں ان کا رشتہ ہوا تھا یہ تو ہم جا کر صورت قصص کی ان آیات پر بات کریں گے ہی اور دوسری چیز اس پارے میں جو بہت کھل کے دکھتی ہے وہ بہتر ہے جو کہ رشتوں میں رکاوٹ کی اگر دس قسمیں ہیں تو ان میں سے آج کے دور میں ایک بہت بڑی وجہ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں رکاوٹ کی عمومی وجوہت کیا ہوتی ہے ایک سلائٹ کی روشنی میں آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ ہم جس معاشرے میں چل پھر رہے ہیں اس میں کیا کیا وجوہات ہیں تو سب سے بڑی وجہ والدین ہے اللہ ماشاءاللہ معذرت کے ساتھ بہت ہی ڈرتے ہوئے آج بھی ہماری یوتھ ینگ بچے جب ان کی ایک خاص حد تک ایج ہوتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کسی بھی مسلم گروپ کو چوز کر چکے وہ کسی عطق دعویٰ کا کام بھی کر رہے ہیں وہ بہت ریالسٹک ہوتے ہیں ان کو تو بس وہی بات ہے کہ بھوک لگی ہے تو کھانا آجے جو بھی صاف ستھرہ کھانا مل جائے لیکن والدین وہ بہت بڑی وجہ بلکہ ایک نیو یورک سے آنے والی ریپورٹ جو میں نے پچھلے کسی سال میں شاید دور قرآن میں بھی شیئر کی تھی کہ وہ وجہ اتنی وجوہات تھی جو اس میں سے چند میں نے آپ کے لئے ادھر نوٹ کروائے کی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ جس کو ٹاپ موسٹ ریزن بنایا گیا وہ پیرنٹس تھے کیونکہ پیرنٹس کی ڈیمنڈز بہت ہیں وہ سمجھتے ہیں بچے ان کی کموڈیٹی ہے بچوں اب اتنے سال انویسٹ کیا ان کو پڑھایا لکھایا اور بعض ماں تو معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کی قیمت لگواتی ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو یہتنے کا بکے گا اور میرا بیٹا پائلٹ ہے تو یہتنے کا بکے گا چلیے وہ تو شاید بیٹے والے ہو کر کہیں یہ تو شروع سے ہی ہمارے کلچر میں کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا ہی رہا آج جو بیٹھیوں والوں کی قیمتیں ہیں اللہ کی معافی کہ کیسے ایک بچی نے بتایا کہ گھر شادی ہوئی اور نیا نیا رشتہ جڑا اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ شروع میں کچھ نہ کچھ چیزیں سٹ تو ہوتی ہیں ایک کرسی نہیں لے آئیے تو دو دن اس کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں ایک نیا میٹرس اور ایک پلو آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی نہیں کمفورٹیبل ہوتے کچھن میں چولا نیا لگ جائے تو دو کو دن تو لوٹی جلتی ہے یا کچھی رہتی یہ فطرت کا حصول ہے تو وہ بچی کچھ اسی قسم کے اپس ان ڈان سے گزر رہی تھی تو جو سب سے بڑی وجہ بنی کہ ماں باپ نے کہا آجو میرے پاس اور وہ بچی ڈاکٹر تھی اور وہ بچی کے لفظ ہیں I want to be with him but my parents don't want me to be there کہ میں جانا چاہتی ہوں میرا میاں برانی وہ بھی ڈاکٹر ہے پڑا لکھا ہے سمجھدار ہے لیکن میرے parents مجھے نہیں جانے دیتے اور وہ کیا کہتے ہیں لو تم کوئی کمزور ماں باپ کی بیٹی ہو اور تم پڑی لکھی ہو تم ذرا تھوڑا سے ادھر نراز ہو کے بیٹھو تو وہ خود ہی آئے گا جوتیاں پٹکتا ہو آج نہیں آتے جوتیاں پٹکتے ہوئے تو یاد رکھیں پہلے دور میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ رشتے لینے والے دینے والوں کو جوتے رگڑنے پڑتے ہیں یہ تو میری آپ کی کلچر کی باتیں ہیں اس لیے کرتی ہوں کر کے میں الجانا نہیں چاہتی لیکن رشتوں کی رکاوٹ میں سب سے بڑی وجہ ماں باپ بن رہے ہیں آج کے دور میں خاص طور پر اور ہر جگہ ایسا نہیں دوسری چیز ہے خاندان کا بت شیخ کہتا ہے شیخوں میں کرنی اور اسی طرح سے چودری کہیں گے چودریوں میں کرنی گجر کہتا ہے میں نے گجر سے باہر کرنی کوئی نہیں اور آپ اپنے اپنے نام لگا کر پوچھ لیجئے یہ ایک بہت بڑا بت ہے حالانکہ دیکھئے اس میں کوئی قباہت نہیں صرف اس سوچ کے ساتھ نہ کیجئے کہ شیخوں جیسے تو کوئی ہوتا نہیں ان کو تو شاید کوئی پر لگے میں ایسا نہیں ہو ٹھیک ہے لائک مائنڈڈ ہونا لائف سٹائل کا ملنا ہر خاندان کی ایک طرز زندگی ہوتی ہے اس میں قباہت نہیں ہے لیکن صرف اس بت کی وجہ سے آپ کی بیٹی پچیس سے تیس اور آپ پینتیس کی ہونے لگی اور آپ رہتے بھی دنیا کے بڑے محضب ملکوں میں ہے جہاں بچے بچیوں کی تعلیم تربیت بالکل بدل گئی آپ کہتے ہیں نہیں لڑکا پاکستان سے ہی لانا ہے اور اپنے گاؤں ہی لانا ہے اور اپنے خاندان ہی لانا ہے اور چچا مامو پپی کا بیٹا ہی لانا ہے آپ کی مرضی یہ کوئی منع نہیں ہے یہ بھی نہیں کہ اب یہ سب برے ہیں اگر دونوں میں خیر ہے وہ میار جو اللہ کے اور رسول نے دیا وہ ہے تو نو پرابلم بری بات نہیں ہے لیکن صرف اس وجہ سے بیٹیوں کے رشتے نہ کرنے دینا اور اسی طرح سے کسی جگہ ماننا نہ چاہے لڑکا کہے کیونکہ وہ لڑکی اس خاندان سے نہیں ہے تو یہ ایک بڑی غیر حقیقی وجہ ہے پھر تیسری چیز آف کورس غیر حقیقی میں آ رہا ہے ایسے میار ہیں کہ جو ریل میں ہو ہی نہیں سکتے مثلا آپ دیکھئے عموماً ہمارے کلچر میں آج بھی مائیں یا بہنیں یا بھابیاں ہی رشتے ڈھونڈنے جاتی ہیں اور عموماً مائیں اس معاملے میں اتنی پکی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سولہ سال کی لڑکی آئے لیکن معاملہ فہمی سمجھداری اس میں چالیس سال کی عورت جیسی ہو وزن تو اس کا بس پچاس ساٹھ کلو ہی ہو لیکن وہ بڑے پتیلے اٹھا کر رکھ کر کچن میں سارا دن کام کر سکے اور وہ غیر حقیقی بات نہیں کہ اتنی گوری لائیں کے اندھیرے میں بٹھاؤں تو روشنی ہو جائے پر یہیں ملتی ہوں گی ایسی اور اس کی عمر بھی اچھی ہو گھر کوٹھی بھی ہو یعنی آپ کے شوہر کو یا ایک باپ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دینا تو وہ ساٹھ سال کی عمر میں اس ٹیٹس پہ پہنچا لڑکا آپ کے پاس پچی سے تیس سال کی عمر کے بٹوین ہے جو بھی نیا نیا کیریئر شروع کر چکے وہ تو شاید نکاح کے چھوہارے نہ خرید سکے تو آپ یہ غیر حقیقی میار بنائیں کہ وہ خوب کھاتا پیتا اس کا گھر بھی اپنا و گاڑی بھی اپنی ہو بینک بیلنس بھی ہو اور ہو بھی وہ عمر کا بہت مناسب تو یہ غیر حقیقی میار ہے ایک اور بہت بڑا بت ہے تعلیم کا بت اس کو پڑھانا ہے ابھی اس نے پڑھنا ہے میں خود کچھ ایسی ماں اور بچوں کے پرابلمز کو سالف کروا چکی ہوں اللہ کی رحمت سے کہ بچہ آ کے ماں سے کہتا ہے ماما میری شادی کر دے وہ کہتی ہے پھر تیری بڑھائی کا کیا ہوگا ابھی تو تیرے دو سال ہوئے ابھی تو تیرے تین سال رہتے ہیں کہتا ہے ماما میں کر لوں گا کوپ کر لوں گا اب میری شادی کر دے ماما اب نہیں کرتے اور بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں دے چاروں طرف تاگ اور پانی ہے جب آگ اور پانی کو اکٹھا کریں گے تو دھوان تو اٹھے گا باہر کے معاشرے میں تو اتنی مکسنگ اتنی کو مکسنگ اور آپ دیکھئے کوئی ایڈوکیشن تو تھی ہی اب تو اور بڑا کچھ ہو گیا تو وہ بچے جو شریف بچے ہیں جس کا بچہ آج بھی پندرہ سولہ کی عمر کے بعد سے لے کر کسی بیج میں یہ کہتا ہے میری شادی کر دو ایک دن کا فرق نہ کیجئے یہ فطرت کا تقاضی ہے آج بیٹی کہتے ہیں اما میری شادی کر دیں تو کہیں گے دیکھو کتنی وقت تہذیب ہے لیکن وہ بیٹی اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہے تعلیم کے نام پر ہم بعض دفعہ پتچیس سے تیس طال تک نہیں شادیاں کرنے دیتے اللہ نہ کرے عزتیں خراب ہو گئیں گناہ کیے اللہ کے نبی کی تو وہ حدیث آپ سنے تو کانپ جاتے ہیں کہ کسی کی بچی اگر بالی ہو جاتی ہے اور ماں باب شادی نہیں کرتے تو اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہوئی تو ذمہ دار ماں باب ہوں گے پھر اسی طرح خوب سے خوب تر کی تلاش دل نہیں بھرتا ایسے خاندان کو بھی جانتی ہوں کہ خوب چھان پٹا کر اپنے حساب سے جو کر سکتے تھے بل آخر ہاں کی لیکن پھر بھی ادھر ادھر دیکھتے ہی رہے اور ذرا اس سے اچھا دنیاوی اور مالی اتوار سے رشتہ آیا پہلا شریف سادہ لڑکا اس کو چھوڑا اور وہ اپنی من پسند جگہ جدر ان کے خیال میں تھے کہ بیٹی راج کرے گی وہاں نکاہ مگنی کر دی پہلی توڑی ادھر کی اور پھر ادھر خوب گل چھڑے اڑے اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی شادی سے پہلے وہ بھی معاملات بگڑ گئے یاد رکھے یہ تو پھر آپ اور میں بھی اسی پہ اگر رہیں تو گھر گھر میں تلاکے ہوں گی کس مرد سے اچھا مرد دنیا میں نہیں ہوگا کس عورت سے اچھی عورت نہیں ہوگی کس لڑکی سے اچھی لڑکی نہیں ہوگی کس لڑکے سے اچھا لڑکا نہیں ہوگا تو کیسے ساری زندگی نسبتیں بدلتے رہیں گے ٹرائل اور ایرر کریں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے نہیں بھی اور دیکھو رشتے والیوں کو بھی فرمائیں گے کہ نہیں اس کی ناک موٹی ہے اس کی شکل ایسی ہے دیکھیں گائے بھینس کی طرح لڑکی کے فیچرز کو دیکھتے ہیں اور ماں ساتھ کھڑے ہو ہو کے لڑکیوں کو کہتی ہیں کہ نہیں 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 میرا لڑکا لمبا ہے یہ لڑکی چھوٹی یہ ایک ماں نے خود اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا کر یہ حرکت کی تھی کہ میرا بیٹا تیرے اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو لمبا یہ چھوٹی ہے کیوں بھائی کوئی بت لارے ہیں کوئی ڈیکوریشن پیس ہے جس کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجانا ہے اور آج رشتوں ناتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو اتنا بڑا کر دیا کہ پھر وہ آپ کے بت تو مل گئے لیکن دل نہیں ملتے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اس میں یہ بھی کہوں کہ جب شادیوں کو اتنا ڈیلیٹ کیا تو عمریں بڑھ گئیں جب عمر بڑھتی ہے تو لڑکی کا بھی ایک مائنسٹ بن چکا آتا ہے لڑکے کا بھی دونوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے وہ اپنے صاحب سے آئیڈیلائز کر لیتے ہیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتے میہ بھی بھی لڑکیاں پہلے جھکتی تھی بہت ہی پیاری بات جو میں نے ایک چھوٹے سے کلپ میں ایک دفعہ سنی تھی ڈاکٹری سٹار صاحب کی تو وہ کہتے تھے کہ پہلے چھوٹے عمر میں شادیاں ہوتی تھی لڑکا بھی پڑھ ہوتا تھا سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اور لڑکی پندرہ سولہ سال کی تھی شادی ہوتی تھی وہ لڑکا باپ سے مانگتا تھا ابو جیب خرچ دے دو لڑکی یہ دیکھ رہی ہوتی تھی جب باپ یعنی سسر جو لڑکی کہہ جب وہ بیٹے کو سپانسر کر رہا ہے تو نہ چاہتے وی بیٹی سسرال کی خدمت کرتی تھی چھوٹی عمر ہوتی تھی لڑکے کے بس کچھ ہے یہ نہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور وہ باتوں ہی باتوں میں دو تین سال میں ایک بچہ بھی آ گیا تو وہ کھل جاتے تھے بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے خدمت گزار ہوتے تھے ساتھ رہتے ہوئے بھی تہذیب کے ساتھ رہتے تھے آج آپ دیکھ لیجئے جب آپ کے بیٹے کا اپنا جو گھار ہے تو وہ لڑکی سسرال والوں میں کیسے سیٹھ ہو تو بہرحال آج میں نے ایک کلچر صرف ایسا دیکھا ہے نام اس لیے نہیں لینے کی ضرورت کہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ آج بھی کراچی میں رہنے والے بہت سارے خاندانوں میں سے ایک فیملی جن سے میرا اپنا براہ راستہ لکھ بھی ہے ان کے ہاں لڑکی اور لڑکے کی شادی کا میار تقریباً وہی ہے جو آج سے کپچاس سال پہلے ہمارے پورے کلچر میں تھا اور چھٹ چھٹی عمروں میں بچیوں کی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں ایک سال ساتھ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ساتھ ہی اوپر نیچے گھر بنا کے دیتے ہیں ساری زندگی خوشی سے رہو تو اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے تو بے جا توقعات نہیں رکھنی اور سب سے بڑی وجہ جس کو اب ہم پارے میں ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے کہ آج شادی مہنگی ہو گئی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس سورت سے نکاح کرو جس کا حصول آسان ہو وہ مرد کے لیے باعزت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے دور میں تو چند قرآن کی آیتوں کے حق مہر پہ بھی نکاح ہوئے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں نہیں سنے تو بعد میں فرمایش کرتی جئے گا لیکن ایسا ہوا حمدلیلہ ایک جنگ حمدلیلہ جوان میں لڑکا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کھڑا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے نکاح کیا جاتا ہے وہی بیٹھے بیٹھے اس کو ایک خاندان کے پاس بھیج دیتے تھے جو فلان کی بیٹی ہے میری طرف سے پیغام دے دو جل بیپ نام کا ایک شخص تھا جل باب یا جل بیپ دونی ایک سے ناتے ہیں اور تھا بھی بیچارہ باہر سے آیا ہوا جس کو کہہ لی جائے کہ حبشی تھا حبشہ سے تھا فلان خاندان والوں کا جا کے دروازہ کھٹکایا آئیے تشریف لائیے کیا بات ہے بھئی خیریت کیا مت کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی ہے تو مجھے اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بھیجا اب ماں باپ کے لیے ایک بہت آنر کی بات تھی کہ اتنے بڑے انسان نے ان کی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے لیکن جب ماں باپ بن کر دیکھنے لگے تو پریشان ہو گئے کیا دیکھیں نہ وہ قریشی ہے نہ خوبصورت ہے نہ مال نہ دولت تو تھا بھی وہ بیچارہ ظاہر بہت سے آیا وہ سٹریڈس بھی نہیں پریشان ہو گئے بیٹیاں بھی اس وقت بہاہیات تھیں بات اس تک پہنچی تو اس نے پھر مشورہ دیا کہ دیکھیں اگر یہ قریشی نہیں ہے تو جس نے ان کو بھیجا وہ بھی تو قریشی ہے اور اگر یہ آپ کو گورا نہیں لگ رہا تو بدر منیر ہے جس شخص نے بھیجا اور اسی طرح دو چار باتیں کر کے اس لڑکی نے کہا کہ چھوکے اللہ کے نبی نے بھیجا کہ اس میں خیر ہوگی آپ میرا نکاح ادھر کروا دیجئے اور دولت نہیں ہے تو آ جائے گی یقین کیجئے کہ ماں باپ نے اس رشتے کو اکے کی وہ لڑکا مدینہ میں آ کر بسا اس نے کوئی کام شروع کیا تھوڑا ہی عرصہ نہیں گزرا کہ وہ مدینہ کا ایک امیر مالدار متول متول کہہ لیجئے کہ دولت مند شخص بنا اللہ نے اس جوڑے میں اتنی محبت ڈالی کہ جس کو آپ کی میری زبان میں سمجھنے کے لیے ہنسوں کا جوڑا بنا تو یاد رکھیے محبتیں ان چیزوں سے بہت اوپر ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس موضوع کی سنگینی سے بالکل اویر ہو چکے ہیں پارے کی مین مین تھی مائت ہے ایٹی فائف سورة القصص وَكَمْ أَحْلَقْنَ مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَئِشَتَهَا فَتِلْكَمْ أَسَا كِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِن بَادِهِمِ اللَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی یعنی کسرت اپنی معیشت پر اترا رہے تھے سو یہ ہیں ان کے مقانات جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے تو یہاں ان اجڑی بھی بستیوں کی داستانیں ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کے بطر کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا یہ کیا ہیں یہ جہاں آئیتیں آئیں گی بہت کچھ آپ سننے والے ہیں آج بطر کے بارے میں اور کھلے دل سے شرح صدر سے سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا دل گواہی دے گا کہ آج ہمارے بچوں کے گھروں کے نا بسنے کی ایک بہت بڑی وجہ بطر ہے دعا آج ہم وہ مانگیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی سورت قصص آئی 24 میں رب لینی لیمان زلطہ علیہ من خیر فقیر رب لینی لیمان زلطہ علیہ من خیر فقیر پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا مختاج ہو آج ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بھی پڑھنے والے ہیں سورت قصص جو ہے یہ ترتیب زمانی سے بلکل ایسی جیسے اللہ کے نبی کی ہم سیرت پڑھیں تو پہلے مکھی دور ہوتا ہے پھر مدنی دور اور ان کے مختلف حالات و واقعات تو سورت قصص کی یہ یونیک بات ہے جیسے قصص کی سورت یوسف میں حضرت یوسف کی سٹوری ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے ٹو زی بیگننگ ٹیلینڈ بلکل حضرت موسیٰ کی زندگی اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت دیکھتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا دور گزرا بروت ہونی تھی نہ جارہا تھی تو انہوں نے پھر یہ دعا مانگی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم جائیں گے جب ادھر ابھی تھوڑی دیر میں تو وہاں دیکھیں گے اور آج بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جب بندے کی زندگی میں ایسے حالات آ جائیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مانگو اور کیا چھوڑوں ایسا ہوتا ہے دو دفعہ اس بارے میں آج آپ یہ پڑھیں گے کہ بعض دفعہ غم میں ایسے پڑھتے ہیں فارغن دلی خالی ہو جاتا ہے جیسے موسیٰ کی ماں کا ہوا اپنے بچے کو دریاء کی موجوں میں یا دریاء میں ڈالتے ہوئے اور دوسرا ہم موسیٰ علیہ السلام کا پڑھیں گے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانوں پر نظرے لگانے کی بجائے رب کائنات پر لگائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس کے بعد کیا کچھ دیا اس بارے میں آپ کو ایک جملہ اور بھی نوٹ کرنے والا ہے اگر آپ کر سکے جو آج بڑا معروف ہے کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے یہ وہ خوبصورت پا رہا ہے جس میں ماں کا کردار موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی صورت میں بہن کا کردار اخت موسیٰ کی صورت میں بیوی کا کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی صورت میں بھی دکھے گا اور بیٹی کا کردار بھی دکھے گا اور آج بھی رشتوں میں یہ چار خواتین ہی بہت اہم ہیں معذرت کے ساتھ کہ باپوں کو اتنا کنسن نہیں ہوتا بیٹو اور بیٹیوں کے رشتوں میں جتنا ماں کو ہوتا ہے تو کسرت سے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ اس پارے کو سننے کے دوران ہم خواتین نے اپنی سوچ بدلنی ہے اور یہ رشتوں کا مسئلہ کب حل ہوگا جب ہم خواتین کی سوچ بدلے گی شادی میں لڑکی چوز کرنے ڈھونڈنے سے لے کر اس کو گھر لا کر اس کی رسمیں ادا کرنے اور اس کے بعد پھر اس کو بسانے میں عورت کا ہاتھ ہے وہ کسی بھی روپ میں بنے اللہ تعالیٰ عورت کے ہاتھ میں قرآن دلوار ہے کہ اس کو پڑھ کر دیکھو کہ تمہیں ان رشتوں کی ترازو میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کامجاب کرنا ہے حدیث ہے ترمزی کی منزی رو ایٹ نائن جو ہمارے اس پارے کے تین کے ساتھ ہے ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کی شادی یعنی اپنی لڑکی سے کر دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا نوٹ کیا آپ نے لڑکی یا عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی ولی ہی کرائے گا جبکہ بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ لڑکا اپنا رشتہ ایون خود مانگ بھی سکتا ہے اپنا نکاح بھی کروا سکتا ہے یہ اللہ تعالی نے ایک درجہ جو دیا ہے اس میں بہت بڑی خیر اور حکمت ہے تو آپ دیکھئے کہ یہاں میار ہے لڑکا چوس کرنے کا آپ اپنی بیٹی کے لئے لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں یعنی آپ اپنی بیٹی کے ناتے سے داماد تلاش کر رہے ہیں یا اگر آپ کو اپنے بھائی کے لئے کوئی یعنی اپنی بہن کے لئے کو رشتہ چوس کرنا ہے بس یہ دو میں آ رہے ہیں اور میں اکثر سوچتی تھی من تردونا دینہو تو سمجھ آ گیا خلو کہو کیوں کہا تب پتہ چلا کہ لوگوں کا دین کچھ اور ہوتا ہے اور اخلاق کچھ اور ہوتا ہے تو دین کے ساتھ اخلاق ساتھ مل جائے ورنہ فتنہ جائے دیکھئے یہ حدیث میں لفظ ہے آپ کے لئے یہ فتنہ ایسے ہی نہیں چوس کیا گیا کہ آپ کو آج فتنے دکھتے ہیں اور لکھے یہاں فتنے سے مراد زنا یہ فتنہ آج دنیا میں غیروں میں تو شروع سے اتام بچپن سے سنتے آئے لڑکے لڑکی کو بوائے اور گرل فرنشپ کے نام سے یاد کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں تھا لیکن آج گلی گلی گھر گھر میں یہ فتنہ ہے مسلمان مائن لارڈ سے کہتی بھی سنی گی میں نے تو اپنے بیٹے سے کہہ دی بس ایک سے کرنا دوستی ہیں اور دیکھو اس سے کرنا جس سے شادی کرنی ہے یعنی یہ بھی بڑی نیکی کا میار ہے ہاں ہاں میری لڑکی اسی لڑکے سے پھرتی ہے جس سے اس نے شادی کرنی اور منگیتر کو تو گویا ہے کہ ہم نے لائسنس دے دیا سرٹیفائیڈ ہے وہ کہ اس کے ساتھ تو چونکے شادی ہو نہیں آپ چاہو ہٹلنگ کرو اور کھاؤ پیو اور جدر مرضی جاؤ آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے فتنے شیطان پھیلاتا ہوگا تو یہ تو تھا میار ایک لڑکے کے لیے یعنی اگر آپ کی بیٹی ہے اور آپ کے پاس اس کا پیغام آتا ہے تو یہ حدیث آج سے لکھ کر لگا لیجئے اپنے دل کی تختیبیں آپ دوسری طرف بھی ہیں آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کے لیے ایک بڑی پیاری سی پری ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو اس کی بھی خوبیاں لے لیجئے ابن ماجہ کی روایت ہے ابو حریرہ کیوں راوی ہیں بار بار ہر حدیث میں ان کا نام ڈیڈیکیٹڈ تھے فوکس تھے آپ کا در چھوڑ کر ادھر ادھر گے نہیں ادھر سے ادھر ہلے نہیں تب ہی تو پھر انہوں نے اتنا علم لیا آج بھی وہی سٹوڈنٹ جمتے ہیں جو جم کے بٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ علم دوسروں کو دینے والے بنتے ہیں خیر کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے ان کے مال اور دولت کی وجہ سے ان کے حسن اور نصب کی وجہ سے ان کے حسب اور نصب کی وجہ سے اور ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے اور ان کی دینداری کی وجہ سے کئی لفظ ہیں ساری خوبیاں جو مومن لوگ دیکھتے ہیں اور آپ نے دعا دی پس تم دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب بنو تو کیا پتا چلا یہ چاروں مل گئیں تو سونے پہ سوہا گا تین نہ ملے صرف دین مل جائے آپ اس لڑکی کو لے لیجئے دین والی بچی لائیں گے آج سے آج سے آپ دیکھیں گے یہ ساری کمیاں دور ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم اس بارے کی ہائی لائٹس پہ چلتے ہیں کیا کچھ اس میں ہم دیکھیں گے شروع پارے میں سورت نمل کا ابتدائی حصہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر سکھاتا ہے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جب نکلتے ہیں آپ صرف یہ فرسٹ ایک رکو پڑھیں گے نا امن 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 کوسٹننگ سٹائل سے یہ شروع ہوتا ہے پارہ اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقریباً دس سے زیادہ صفات اس ایک حصے میں دیکھیں گی اور آخر میں سوال ہے ہے کوئی اللہ کے ساتھ تو ہم اللہ تعالیٰ کی یہ بارے میں جانیں گے ہم اپنے رب کائنات کے بارے میں دیکھیں گے اس کی صفات پہ غور و فکر کریں گے اور جب اتنی خوبیوں اللہ رب بیت اس پہ بھروسہ کرنا بھی آ جائے گا پھر قرآن پڑھ کر سنانے والی چیز ہے اس کی بات ہے اللہ کے بادوں کو سچا جاننا جیسے امی موسیٰ نے سچا جاننا پھر اپنے آپ کو کیسے نیک بنائیں اس کے بارے میں اس بارے میں بات ہوگی رسول کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے خواہشات کی پیروی سے بچنے سے کیا مراد ہے اور اللہ کا فرما بردار کیسے بنیں اور پھر ہم اس میں خاص طور پر آگے جا کر شکر ادا کرنا سیکھیں گے اللہ کے رزق سے آخرت کا گھر تلاش کرنا سیکھیں یعنی اس بارے میں وہ بھی آئیت آ رہی ہے کہ جو آپ کے سوال کا جواب دیتی ہے کہ کیا ہم پھر اپنے دنیا کے مال سے کچھ نہ رکھے سب کچھ آگے دے دیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تو نہیں یعنی میرے آپ کے مال کی بانڈ کیسے اچھی ہوگی یا انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں اس بارے کے بلکل ان سے تھوڑا پہلے کہ نہیں تم دنیا کا بھی حصہ رکھو اور آخرت کو بھی نہ بھولو پھر اب کی طرف بلانا ہے کیسے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا جہاد اور جد و جہد کی باتیں اس میں دوبارہ صورت انقبوت میں پڑھیں گے اور اللہ سے ڈر کر رہنے کے فوائد اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور آخرت کے دن کی امید لگانا صورت نمل ٹنٹی سیونت نمبر کی سورہ ہے نائنٹی تھری آیات ہے ہم اس بارے میں اس صورت کی آیت نمبر سکسٹی سے شروع کریں گے یہ ہے جملہ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے اس لیسن کو پڑھتے ہوئے بل ہم قوم یادلون بلا بتاؤ تو کیا اسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا کس نے اسمان سے بارش برسائی پھر اس سے ہرے بھرے بارانک باغات ہو گئے ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ ہوگا سکتے تھے کیا اللہ کے ساتھ طور بھی کوئی معبود ہے بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی رہ سے اس کو کہتے ہیں سول سرچنگ سٹائل ہوتا ہے پہلے آپ ایک سوال اٹھاتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں آج ویسٹرن سٹائل آف لرننگ میں اس کو بہت چوس کیا جا رہا ہے کہ سوال اٹھانے سے اگلے کے اندر ایک طلب اٹھتی ہے ایک جوش آتا ہے اور جب جواب اس کو نہ بھی پتا اور آپ بتا دیں تو اس کو غور سے سنتا ہے اور ہم اپنے پیارے نبی کے طریقہ تعلیم میں یہ انداز بہت اچھا دیکھتے ہیں ایک کتاب ہم اپنے ایڈوانس کورسز میں جو پڑھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحصیت معلم فورٹی نائن ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں اللہ کے نبی کے استاد بننے کے ناتے سے اس میں سے بھی ایک سٹائل یہی ہے کہ آپ سوال اٹھایا کرتے تھے اور پھر جواب دیتے تھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کی تربیت میں یہی انداز اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہر چیز ان کے سر پہ تھوپ دیں سوال اٹھائی بیٹا آپ سوچئے آپ کا کیا خیال ہے آپ مجھے بتائیے یہ سٹائل جوتا ہے نا تو اس سے پھر اگلے کہ وہ اندر کے بھی طبق روشن ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کو بتانے کا کتنا خوبصورت انداز ہے ایتھیسٹ لوگوں سے آپ اس طرح انداز اختیار کر سکتے ہیں بلکہ یہ پورا رکو صرف انگلیش میں سوال جواب میں پوچھ لیجئے تو ضرور ایک لمحے کے لئے تو سوچے گا کہ بات تو سچ ہے کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنا دیا اور اس کے درمیان نہریں چاری کر دی اور اس کے لئے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے ہر ایک پہ دل میں کہیے نہیں اللہ آپ کے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ مگر ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں لاعلم لوگوں کو اللہ کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بڑی خوبصورت صفت امی یجیب المستر رائز آدہو کون ہے وہ ویکس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو کیا خوبصورت آئیت ہے امی یجیب المستر رائز آدہو جب آپ مستر ہوں جب آپ کو بچوں کے رشتے ستائیں جب بیٹیوں کے غم رولائیں جب بیٹوں کے فکروں میں آپ پریشان ہوں تو بکاریے اس رب کو دعا کا تعلق بتا جارہا ہے تو اچھے رشتے نہیں ملتے اس کا پہلا حل لے لیجئے اپنے بچوں کے لئے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتائیے وظیفہ تو اوپر آپ کو مل گیا اور وظیفہ تو آپ کے آپ کے پاس ہے پیچھے صرف ارکان میں دعا سن کر آئیں ربنا حبلنا من اسواجینا وزریاتنا خورتا یونی وجعلنا للمتقین اماما کیا آپ رو کے اردو میں نہیں دعا مانگ سکتے اللہ بچوں کا اچھا رشتہ دے اللہ قدر دانوں سے واسطہ ملا اللہ نہ دے کے بچتائیں نہ وہ لے کے بچتائیں اللہ جو دے اچھی چیز پھر اس کی قدر بھی دے پھر اس کا شکر دے ایسے مانگئے کوئی ضروری ہے آپ نے ایک سو ایک بار جہاں سلاموں کو ختم ہی کرنا ہے تو ہوگا یہ بھی ایک ہمارے کلچر کی غلط فہمی ہے اور لوگ بچوں کے رشتوں کے لئے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم نے تو کوئی نہیں پڑھی الحمدللہ بہت اچھے رشتے ہو گئے تو یاد رکھیں یہ سب بیکاریات ہیں آج لوگوں نے ایسی ایسی کتابیں بنائی نہیں کہ اللہ معاف کرے کسی نے مجھے دکھائی اور میں تو سر پیٹ کے بیٹھ گئی ایک ایک چیز کا فیبریکیٹڈ وظیفہ اور ایسی ایدھر سے ایدھر جوڑ کے ٹوٹے کوئی آیت جیسے ایک مثال پیچھے دیئے آپ کو کہ سمہ قبض نہ ہو لئی کہ کسی کو قبضے میں کرنا ہے تو یہ آیت پڑھو جس میں سورج کی ساری مومنٹس کی بات ہے ایک شخص نے ایک سسٹر تھی بلکہ کوئی بھی تھا تو وہ کہا کہ میری نظر بڑی کمزور ہے تو مجھے ڈاکٹر نے یہ نسخہ دی ہے تو ذرا دیکھے کہ یہ آیت اتنی دفعہ پڑھو اللہ اکبر کبیرہ جہاں آئیت آئے گی آپ کو بتا دوں گی کہ فبسرک یوم القل حدید قیامت کی سختیاں کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے اس دن تمہاری آنکھیں پتھر جیسی تیز ہو جائیں گی یا پتھر آ جائیں گی آنکھیں کہنے لگے دیکھیں کسی نے دیا تو میں پریشان یہ لیے قرآن سے ہم نے اور حقیقت ہے کہ جاہد ہم بھی جہاداں کبیرہ جب ہم نے نہیں کیا نا ہم نے اس قرآن کام نہیں کیا تو آج لوگوں نے پھر اپنی اندر کی عرج کو کسی نہ کسی طرح قرآن سے پورا کیا اس میں ایک وظیفے ہیں تو ایک بات دل کھول کر سن لیجئے کوئی وظیفہ جو قرآن اور سنت کی مہر کے بغیر وہ جالی ہے اور لے کے آپ اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں یہ ایسی ہے کہ نکلی ڈالر لے کر آپ امریکن گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائیں آگے جو ہو کا وہ سب کو بتا ہے تو یہ چیزیں اللہ کو غضب دلانے والی ہیں سب چھوڑ دیجئے انشاءاللہ اس بارے کو پورا اند تک سنیے آج پہلی چیز ابھی دعا پہ بات ہوئی آگے آگے جاتے جائیں گے اند تک دیکھئے اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے بچوں کے نصیب کھل جائیں گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی دعا رات نہیں ہوتی اب آپ کہتے ہیں مانگتے تو ہیں تو ملتی نہیں تو ذرا سا دیکھ لیجئے دعائیں قبول کروانے والی چیزوں میں ایک مظلوم اگر آپ پہ کسی جگہ زندگی میں ظلم کیا جا رہے ہیں بالفرص اور آپ نکل نہیں پا رہے تو دعائیں مانگئے کیونکہ اللہ مظلوم کی دعا رات نہیں کرتا مسافر کی دعا ہر سے جب نکلیں آپ مسافر ہیں شہر سے نکلیں آپ مسافر ہیں ملک سے نکلا وہ تو مسافر ہے مانگئے بچوں کے لیے دعائیں اور کاموں کی دعائیں مانگئے اللہ تعالی دعائیں کو قبول کرتے ہیں اسی طرح باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے آپ کہیں گے ماں کا لفظ تو نہیں تھا لکھنا ادھر دیکھیں یہ ماں تو دعائیں کی پوٹلیاں ہوتی ہیں ان کو تو عادت ہے دعائیں دینے کی باپ بہت کم دعا دیتے ہیں تو جب کم دی جائے چیز تو اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے تو باپوں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو دعائیں دیں اپنے بیٹوں کو دعائیں دیں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دعا ایک ایسا خوبصورت ہتھیار ہے کہ جو راستے کی ساری مشکلات کو ختم کر دیتا ہے تو صبح و شام دعائیں کا احتمام کریں اپنے بچوں کے لئے بھی دعائیں مانگیں اور مسلسل دعائیں کریں آپ کہتے ہیں کی تو تھی بھئی کرتے رہیے نا ہلکی آنچ پہ پکنے دیجئے کھانے کو دیکھیں کتنا اچھا ہوگا تو مسلسل کیجئے اسی طرح ایک اور چیز صدقات کا احتمام کریں پھر دعا مانگیں کیونکہ نیکی کے بعد کوئی دعا کی جائے تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے امید اور توقل سے مانگتے رہیے یہ نہ کہ ملنا تو کوئی نہیں پھر بھی مانگ لیتے ہیں دعا میں استقامت اختیار کریں اور سب سے بڑھ کے اپنے بچوں سے خود کہیں کہ وہ خود بھی اللہ سے مانگیں جوان ہوتے ہوئے بھی بیٹوں اور بیٹیوں کو سکھائیے کہ بیٹا اپنے لئے نیک بھر ڈھونڈیے آپ ڈھونڈیے کہاں سے اللہ سے ہم تو باہر ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں انہیں بتائیے کہ اللہ تعالی سے مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو خالی نہیں کرے گا کیا وہ جو تمہیں خوش کی اور تاریخی تاریخیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوش خبریاں دینے والی ہواین چلاتا ہے میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو اس تعلق سے مجھے نظر آنے لگتا ہے کہ اچھی تربیت کی ہے نا جن ماں انہیں اپنی بیٹیوں کی رشتوں کی ہواین چلنی شروع ہوجاتی ہیں چھپا چھپا کے پھرتی ہیں جب اچھا دور تھا نا تو نیک بچی حفظ کرتی بھی بچی عالمہ بنتی بھی بچی اور سگڑ بچی کے لیے پیغام آنے شروع ہوتے تھے آج حسین بچیاں وہ شادی میں بیٹی دیکھی تھی آپ کی لوگ بھی بیٹیوں والے سجا سجا کے ایک تو دولن سجتی ہے نا پارلر سے آج انمیرٹ بچیاں سجتی ہیں جو والہ ہی ایک دور تھا لپسٹک نہیں لگا سکتی تھی انمیرٹ بچی کیا اس نے گھاگے چولیاں اور ساڑیاں باننی یہ سارے چوچلے شادی کے بعد تھے مائیں جرت نہیں دیتی تھی بیٹیوں کو کہ کسی جگہ جا کر سہیلیوں کے ساتھ جا کر کوئی ایسا کام کر آئے کیونکہ وہ کہتی تھی شادی کے بعد کرتے ہیں یہ کام ہر اچھا جوڑا پیٹی میں جاتا تھا یہ جہیز میں جائے گا بیٹیاں بھی سیدھی سیدھی بولی تھی اور دل میں تمنہ ہوتی تھی شادی ہوگی کپڑے پینے گے آپ جا کر پوچھئے اپنے دور کی عورتوں سے شادی کیا ہوتی تھی ہمارے تصور میں سچ بتائیے اچھے کپڑے اور جوتھیاں اور دعوتے یہ تو شادی کرا کے پتا چلا کہ کیا کے عورت سمائش ہیں اور کیا کچھ زندگی کی ڈیلنگز بھی ہوتی ہیں تو یاد رکھیں وہ پھول پنے کے دور تھے آج بچیوں کو آپ ایسے میک اپ سے لتڑ پتڑ کے رکھتے ہیں اور میں یہاں ایک بات کہوں گی بڑی جورت سے اگر آپ کی بچی ہے میریٹ ان میریٹ اور بارہ چودہ سے اوپر چل پڑی اور ابھی شادی نہیں ہے اور آپ خود دیں واللہ ہی میک اپ کرنا چھوڑ دیں جو بچی ہیں وقت سے پہلے اس قسم کی چیزوں میں آتی ہیں وہ پکی لگتی ہیں وہ بڑیاں لگتی ہیں اور ان کے اندر خوشیاری دکھتی ہیں آپ اپنی آنکھوں کے اندر اتنے لمبے لمبے تیر چلانے لگ جائیں اور آپ کے چہرے پر اتنا میک اپ ہو کون آئے گا آپ کو لینے وہ سوچیں گے میریٹ بچی ہے بچیاں بھولی اچھی لگتی ہیں جو معصومیت اور جو حیاء کی خوبصورتی ہوتی تھی نا تو وہ لڑکے والوں کے دلوں میں ان بیٹیوں کی جگہ بنا دیتی تھی اور پھر وہ ہوایں چلتی تھی اور لوگ لے جاتے تھے بیٹیوں کو آپ دیکھئے لوگ کیسے بیٹی علے کے گھر میں تھے تو آج صرف پروفائلز میں لگی تصویریں یا کسی کی شادی میں لڑکوں لڑکیوں کا دکھا دیا جانا یا گھروں کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا وجہ رشتے نہ ملنے کی وجہ بچیوں کا وقت سے پہلے میک اپ کرنا بھی ہے ایک لڑکی پلکنگ کرتی ہے آج وہ بغیر پلکنگ کے آپ کے سامنے آئی کل پلکنگ کر کے آئے گی یقین کریں کم سے کم دس سال بڑی لگتی ہے یہ میں بڑے شعور سے کہہ سکتی ہوں ایک تو نہ فرمانی ہے اس کو ایک سائٹ پہ کیجئے ظاہرداری کی بھی بات کرتی ہوں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ تعالی بلند و بالہ تر ہے کیا وہ جو مخلوق کی اول دوہ پیداش کرتا ہے اسے پھر لٹائے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین ان سے روزیاں دے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے کیوں تنگ کرتے ہو قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو دنیا سے جا چکے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے وہ تو بچارے خود قبروں میں ہیں اور آپ جا کر بابا جی سے کہتے ہیں بابا جی بیٹا دے دے بابا جی بچارے ابھی پریشان ہو کے تھوڑے سے ارام کریں گے پھر دوسرا آجے گے بابا جی اور رشتہ نہیں ہو رہا کیوں باباوں کو تنگ کرتے ہیں دیکھئے جس کا رب اتنا پیار ہے ابھی اپنے دس سے زائد صفات پڑی ہیں لگی تو کیا آپ اس ساری شان والے عزت والے کو چھوڑ کر قبروں سے مانگیں گے قبروں والوں سے اور وجہ اس کی اگلی آیت میں آگئی بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں سارا علم تو دنیا میں کھو گیا دنیا کی ڈگریوں نے اتنا بڑا کر دیا آج ہمارے اپنے بچوں کے پاس آخرت کے علم کی کونسی ڈگری ہے کل کا ایک کورس انہاں صبح دن رات وہ لوگ دعائیں لے رہے ہیں جن کے ریجسٹریشنز آ رہے ہیں میں اور کسی چیز میں ان پلس لوں نہ لوں میں نئے کورسز کے ریجسٹریشنز کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہوں ہر فارم جو آپ فل کرتے ہیں ایک کھلک کے ساتھ وہ میرے دل سے آپ کے لئے دعائیں بھی نکالتا ہے اور جس جوش اور خروش سے ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں کل صبح میں آپ کے ساتھ سپیل الجنہ 2020 انانس ہوا جو ایک اردو کورس ہے اور ماشاءاللہ صرف ہفتے میں تین دن اور آپ اتنے تھوڑے عرصے میں قرآن سیکھتے ہیں اور ہے بھی موسلی یورپ اور پاکستان کی آفٹر نون اور امریکہ کی صبح اسی طرح ایک دوسرا کورس ہم نے جہراباد کی لائیو لوکیشن کا رکھا اور کل ماشاءاللہ ایک انگلیش کا کورس ویکنڈ کا ناؤنس ہوا جو ٹین ایج کلاس کے ان پہ تھا تین طرح کے کل کے فارمز آ رہے ہیں اور ہر ایک میں میں دل سے دعا کر رہی ہوں کہ جن ماں نے یہ کام کی اپنے لئے اور اپنی بچیوں کے لئے اور جب ایک ہی لاس نیم کے ساتھ دو تین فارم اکٹھے آئے تو میں سمجھ جاتی ہوں یہ ایک گھران نہ بدلنے والا ہے یہ ماں بیٹی کا پیار بڑھنے آلا ہے تو یاد رکھیں علم دیجئے اپنی بیٹیوں کو شادیوں سے پہلے ایک قرآن کا کورس تو کرائیے اور میں اکثر سوچتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں چشتے نہیں ہو رہے بیٹی گھر میں پریشان ہے اب وہ بھی چڑچڑی ہو گئی باہر نہیں جاتی جدھر جائے لوگ پوچھتے ہیں کچھ ہوا کچھ کیا کیا کرے تو میں ان کو کہتی ہوں آپ اپنی بیٹی کو قرآن پہ لگائیں اور سچی بتاؤں ویسے آپ اس کو ٹوٹکا نہ بنائیے گا کان بند کریں تو پھر بتا دوں آپ ادھر اس کو قرآن پڑھانے لگائیں کہ ادھر رشتہ آ جاتا ہے کیونکہ شیطان نہیں چاہتا فیصلے تو اللہ کیا چلتے ہیں لیکن ازمائش بھی تو ہاتی ہے کہ اچھا وہ رشتہ ہو گیا آپ قرآن کورس پورا ہوتا ہے کہ نہیں تو کیوں ہم مناتے ہیں مصروف کیجئے ان بچیوں کو کیا کیا ہو گیا کیا زیادہ روٹی کھانے لگئی ہیں آپ سے کبھی بچیوں کو تانے نہ دیں بڑی ہو گئی رشتہ نہیں آیا چھوٹی کچھ ہو گیا وہ گوری تھی وہ پتلی تھی یہ موٹی ہے یہ فلائے یہ ماں باپ ایسے نشتر کھوبتے ہیں بچیوں پر خاص سر پر شکل و صورت کے فتنے بنا کر ذرا سے دبے ورنگ والی بچی کو کہنا تجھے لے گا کون تیرا رشتہ کیسے ہوگا چپکے چپکے ماں بہن نے جب باتیں کہا رہی ہیں تو بیٹیاں نہیں سن رہی کہ یہ اب میری خالہ کے ساتھ میری ماں دکیا کر رہی ہے تو بچیاں کمپلیکس میں چلی جاتی ہیں اسی طرح لڑکوں کو بھی ہم انڈر کانفیڈنٹ کر دیتے ہیں تو آخرت کا علم دیجئے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فائدے ہی فائدے ہیں کافروں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور اپنے باپ دادا بھی کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی کیا ہم پھر نکالے جائیں گے یعنی کتنا ڈاؤٹ تھا ان کو دوبارہ جی اٹھنے پر ہم اور ہمارے باپ داداوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جا رہے تھے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کے افسانیں ہیں ہر دور میں لوگوں نے قرآن سنت کو یہی سمجھ کر پیچھے ڈال دیا کہ یہ پرانی بات ہے میری بچی اب قرآن پڑھے وہ تو ڈاکٹر بن چکی ایک ماں نے اتنی پیاری خبر سنائی اور وہ ماں بھی ہماری ایڈمنز میں سے ماشاءاللہ بڑی عزیز ایڈمن ہے ان کی بیٹی میڈیکل کالج میں ہے اب وہ پہلے بھی آتے جاتے ہیں سمر کورسز غرہ کرتی رہی میں نے خود دیکھا اس کو اب لوگ ڈان کی وجہ سے وہ گھر میں تھی انہوں نے دارے قرآن کر لیا اور اس طرح کورسز ہیں اب وہ ماں سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اگلے سیل میں فورس بھی رول جانا کرنا ہے یہ ہے لوگ ڈان کے فائدے تو بہت ساری بچی ہیں قرآن سے جڑی اور آپ کی بچی سوتی رہے تو اللہ نہ کر اس کا نصیب سوتا رہے اور میں نے ازمایا امریکہ میں ایک کلاس میں تھی وہاں اسے ایک ہی فیملی سے بہت سی لڑکی آتی تھی میری کہہ سکتی ہوں کہ بعض اب تب پہلی یوت کلاس تھی وہ اتنی بچیاں تھی تھی اور ایک خاندان میں سے کئی بچیاں تھی ان میں سے ایک بچی نے بلکل شروع میں ہی نکاب کر لیا جو بڑی انجوجل بات تھی اس دور میں اور امریکہ میں رہتے ہیں باقی سب جو بھی تھی پڑ وہ بھی رہی تھی اور دبی دبی باتیں ان کے گھر سے کہ اب اس نے نکاب کیا یہ ہوگا بلیف می ابھی شاید تھوڑا ہی عرصہ گزرا اس کا رشتہ اور اس کی شادی ہوگئے اور میں جب تک وہاں تھی ان میں سے دوسری جو نسبتاً ذرا موڑ تھی اور ایک تو بلکل ہی کورس میں نہیں اس کا شاید تب تک بھی نہیں ہوا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں دین پہ آئیں گی تو ان کے رشتے نہیں ہوں گے ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کے افثانے ہیں کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سہی کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے دوگھات سے تنگ نہ ہو کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتلا دو جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب لگی ہوں آپ کو بھی کیا بات ہے دیکھیں آیتیں تو ٹیکس میں چلی رہی ہیں قیامت کی باتیں ہیں لیکن ماں ہیں جو دکھی ہیں جو باپ دکھی ہیں کیا بتا آپ کے بچوں کے رشتے بہت قریب ہوں آپ دین پر لگائیے تو صحیح آپ کی بچی کو اللہ نے ایک دیندار شوہر دینا ہے بچی میں دین نہیں تھا آپ اس کو قرآن پر لگاتے ہیں اس کی سوچ بدلتی ہے ایک ایسی ہی ماں آتی ہے مدرسے میں سے بچی پسند کر کے لے جاتی ہے میں کئی ایسی بچیوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر وہ تعلیمی داروں میں نہ ہوتی تو ان کے اتنے اچھے رشتے نہ ہوتے کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے پاس آ کر پوچھئے کتنے لوگ رشتوں کا کہتے ہیں میں اکثر ہستی بھی ہوں اور سوچتی ہوں اور ذمہ داری کیونکہ بہت بڑی ہے تو اس کو قبیلیہ نیکندوں پر کہ اگر ہم بچوں کے رشتوں کا ایک بوٹ لگوالے نور القرآن میں تو ماشاءاللہ جتنے علم لینے آ رہے ہیں اس سے شد دس گناہ لوگ رشتے لینے آ جائیں کسی درس کے بعد اینڈ پہ ایک عورت کھڑی ہوں میرے پاس ذرا بات کرنی ہے ذرا سب سے فارغ ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں میں سمجھ جاتی ہوں یا یہ بچوں کا رشتہ ہوگا یا اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا تو لوگ تو دین والی جگہوں پہ آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اچھی جگہ ہوتی ہیں تو اگر آپ کی بچی وہاں آئے گی اور کہیں بھی دین سیکھے گی اور آپ کا بچہ اگر کسی دینی جگہ میں جاتا ہے تو لڑکیوں میں لوگ کبھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو نیک جوڑ ملے تو کیا یہ کیا بری بات ہے یقین ہے آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ نشکری کرتے ہیں سوچئے اس کو آیت سیونٹی تھری کا انڈ ہے دین کی نقدری نشکری ہے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کر لیجئے اللہ آپ کا نام شکر گزاروں میں لے آئے گا بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں آسمان اور زمین کی کوئی پشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو یقیناً جی قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں ہمیشہ سے لوگوں نے اختلافات کیے پچھلی کتابوں کا تصفیہ کرنے والی یہ خوبصورت کتاب آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے کیا آپ کا دل اس کی گواہی دیتا ہے الحمدللہ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلے کر دے گا وہ بڑا ہی غالب اور دانہ ہے بس آپ یقیناً اللہ پر ہی بھروسہ رکھئے یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں تو توقل ایک بہت پیاری چیز ہے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں دیر ہو رہی ہے تو اللہ پر توقل کیجئے اگر واقعی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہیں اور آپ کا میار بھی بہت ہی جینین ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی بہت انجوجل رشتے نہیں ہوئی ڈھونڈ رہے تو کبھی آنی رہا تو توقل کیجئے اللہ پر نظرے لگائیے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بہترین رشتے دے گا اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آج بھی امت مسلمہ کے جو لڑکے لڑکیاں بن جوڑ بیٹھے ہیں اور جن کے بچے ابھی بن جوڑ اللہ ان کے بہترین رشتے ملا کیونکہ دیکھیں گھروں میں سکون نہیں ہوگا تو باہر بھی نہیں ہوگا پہلے لڑکے لڑکی کی یہ ضرورت تو پوری کیجئے جب وہ مطمئن ہوں گے تو پھر دنیا میں دین کا بھی غلبہ ہوگا بھوک لگی ہو تو نماز بھی نہیں پڑی جاتی اسی طرح یاد رکھیں یہ باہر جو بے ہیائی کے توفان ہے نا اس کا توڑ یہ کہ اب دوبارہ ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کو جلدی کرنے کا سوچیں اور آپ کہتے ہیں کیسے لوہ پندرہ سال کا لڑکا کیا کرے گا تو تربیت اچھی کیجئے اس کو کیوں بی بوائی بنا کر آپ ایسے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ اور لمبی سی پینٹ پہنا کر بٹھا رہے ہیں آپ بچوں کو ذمہ داریاں دیجئے ماں اپنے بچوں کو وقت سے پہلے سکھاتی تھی اور ماں باپ کا خود اپنا عمل بچوں کو بہت بڑا بنا دیتا بشک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی بکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے رو گردان چاہ رہے ہوں یعنی جو نہیں سنتا پھر اس کو اپنے ہی سنا سکتے ہیں آج بھی آپ دیکھئے میں اپنے دل پہ رکھتی ہوں اور میرا میری جو بات ہوتی ہے یہ یقین کریں کہ باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے میں اپنی کمزوری بتا رہی ہوں آپ کو وہ تو مجھے بھولے بھالے معصوم لگتے ہیں نہ کسی کو بے پر دے کر غصہ آتا ہے نہ کسی کو دنیا میں بھاگتا دے کر غصہ آتا ہے اور شرک کفر پہ تو ظاہر ہے دل تو جلتا ہے لیکن بھولا ہی لگتا ہے وہ بندہ کہ اللہ اس تک کسی کو جانے کی توفیق دے مجھے ہمیشہ جو چیز چھبتی ہے وہ قرآن کی خدمت کرنے والے قرآن سکھانے والے جیسے اس وقت میں آپ کو سکھا رہی ہوں یا پھر سننے والے ان پہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان کو ابھی تک نہیں پتا ان کی بیٹنیاں کی در ہے ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ ان کے بیٹوں کو تو اس کو دن میں تین دفعہ کا ضرورت ہے کم سے کم امی کیا پکایا ماما اور آپ ماما ڈے کے اوپر ایک بھول دے کر بھیج دیجئے جاؤ بھئی چھپ کر جاؤ نہیں ہے نا تو جس بچے کو ماں سے کھانے کی ضرورت کپڑے لینے اس نے جس نے باپ سے پاکٹ پنی لینے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ قرآن نہ سنے نممکن بات ہے میرا دل جس کو بالکل نہیں مانتا وہ یہ بات ہے بچیاں سنتی نہیں بچیوں کو شوق نہیں بچی بچے بچ آپ کیوں ڈرتے ہیں بچے بچیوں سے اللہ کے بندو آپ کے کم از کم آپ سے اٹھارہ بی سال چھوٹی آپ کی بیٹی کم از کم اٹھارہ سال چھوٹا ہوگا آپ کا بیٹا اگر آپ کی شادی بھی بہت جلدی ہو گئی تو تو کیا وہ عمر کا فرق کبھی آپ ختم کر سکتے ہیں ان کو کمپیوٹر آگے آپ کو نہیں آتا ان کو ڈائیونگ آتی آپ کو نہیں آتی ان کو زبان آتی آپ کو نہیں آتی پھر بھی یہ چیز آپ کے بچے کبھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتے کہ آپ عمر میں ان سے بڑھیں ایک ماں بیٹی کا جھگڑا تھا تو وہ بچی پٹر پٹر بول رہی تھی my mom do this my mom اتنی رود انداز میں میں نے اس کو ایک لفظ سے خموش کیا میں نے کہا تمہاری عمر کیا ہے پتہ نہیں اٹھارہا تھی میں نے کہا تمہاری mom تم سے ایٹین ایرز بڑی ہے جب تمہیں اپنی ماں کی کوئی خوبی نہ دکھے تو اس دن یہ جان لینا کہ یہ آپ سے اٹھارہ سال پہلے دنیا میں آگی تھی کچھ تو ان اٹھارہ سال میں انہیں آپ سے زیادہ سیکھا ہوگا تو یاد رکھی اپنے بچوں کو صحیح پا لیے آج گھروں کے ٹوٹنے میں بہت بڑی وجہ ہمارا پیرنٹنگ سٹائل بھی ہے معذرت کے ساتھ ہم پہلے سے ان کے دلوں دماغوں میں لڑا دیں کیا بنوں گے بڑے ہوگے اور وہ کیا بننے کے شوق میں ان کا دماغ اس میں تو آتا ہی نہیں کہ مجھے بیوی بھی بننا مجھے شوہر بھی بننا آج کی بیوی کل کی ماں آج کا شوہر کل کا باپ بچیوں بچوں کے اتنے سٹرونگ ذہن بنا کر ان کو باہر نکالیے کہ وہ کسی بیکار سی چیز کے پیچھے نہ پڑھیں کہ اس کے ساتھ تو زندگی گزارنی ہے اور نہ بندوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر اہرنمائی کر سکتے ہیں آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی بات ہے آج سن رہے ہیں اور آج سنا بھی رہے ہیں اور کل انشاءاللہ ماننے کی نیت ہے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے جائیے تو کیا سیکھا ہم نے آیت ایٹی و ایٹی ون میں عبرت اور سبق حاصل کرنے کی نگاہ سے محروم کون لوگ رہ جاتے ہیں جو حق کو پہچاننے سے کاثر ہیں یعنی پہلے درجہ پہ تو لوگ حق کو پہچانتے ہیں یعنی کہ یہ قرآن اتنی اہم چیز ہے حق کو یہاں قرآن رکھے پھر آپ کو بات سمجھائے گی یعنی ان کو اللہ اور رسول کی بات جی دین جی اسلام جی حق اس کی قدر ہی نہیں پتا کہ یہ ہے کتنی اہم بلکہ بات تو یہ آبسٹیکل بنا لیتے ہیں کہ نہیں پھر اس کے بار رشتے نہیں ملتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ جن کے دل قرآن سے خالی ہوں پہچان تو لی ہے لیکن ابھی تک دل میں وہ جگہ نہیں بنائی قرآن نے وہ ابھی بھی سوچ رہے کہ میں دنیا کا مال چاہیے وہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ لوگڈان چھٹے اور ہم جائیں پھر دنیا کے بزاروں میں چند ٹکے لینے کے لیے اور تیسری بات ہے کہ ظاہر بین نگاہ تو رکھتے ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے آ رہی ہیں اردگرد کیا ہوا یہ تو دیکھ رہے ہیں کیا ہوا یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیوں ہوا آگے دعوت الارض کا ذکر آنے لگے قیامت کے قریب کی ایک نشانیوں میں سے نشانی جب ان کے برعذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے دیکھے گا اس جملے کو اور یہ کلام کیا ہے کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے یہ کہاں کیا ہوگا صحیح حدیث سن لیجی ابو دعوت کی خزیفہ بن سید غفاری راوی ہیں کہتے ہیں کہ ملہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے زیر سایہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے یعنی آپ کے کمرے کے ساتھ ہی بیٹھے تھے ہم نے قیامت کا ذکر کیا تو ہماری آوازیں بلند ہو گئیں یہ ایسی جیسے نیکس ڈور کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے کیا فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا نہیں ہو سکتی کہہ لیجے کہ نہ ہوگی یا نہیں ہوگی یا قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں سورج کا پچھم سے تلو ہونا دابت یعنی چپائے کا ظہور جاجوچ ماجوچ کا خروج ظہور دجال ظہور عیسیٰ ابن مریم اور ظہور دخان دھوا اور تین جگہ یعنی مشٹک مغرب اور جزیرہ تل عرب میں خصف یعنی زمین دھسے گی اندر اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سیادن کی گہرائی میں سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو ہانک کر لوگوں کو مخشر کی طرف لے جائے گی تو یہ ہیں وہ بڑی نشانیاں قربے قیامت کی علامت آپ کے سامنے ایک سلائٹ کی صورت میں اور دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ سب چیزیں سامنے آنے والی ہیں دابت الارس دھوما سورج کا مغرب سے نکلنا یاجوچ ماجو جیسیٰ ابن مریم کا ظہور دجال کا نکلنا اور تم میں سے ہر ایک کا خاص عمر تم میں سے ہر ایک کا عام عمر یعنی اپنے کاموں کو بھی ہم دیکھیں ایک آگ قادن سے نکلنا اور اس دہ تین خصف آپ دیکھئے کہ جانوروں کو نکالے گا اور اس جانور کی کافی ڈسکرپشنز بھی ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں اور جس سے ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو سب اگلے پچھلوں کو اکٹھا کرنا آتا ہے جب سب کے سباہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیتوں کو علم کے بعد چھٹلایا جائے نا تو مزہ بھی آئے اور یہ بتلاو کہ تم کیا کرتے رہے بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر یہ بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے کیا پتہ چلا جنہوں نے دنیا میں اس علم کو نہ لیا قیامت کے دن ان کی بولیاں ان کی بولتیاں بند ہو جائیں گی تو قرآن پاک کی آیات کو چھٹلانے والے پھر کون لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہے ایٹی فور میں پہلی بات ہے قرآن پاک کی مجالس سے دور یہ آپ اپنے لئے ایک چیک لس بنائیے کیا میں قرآن کو چھٹلانے والوں میں تو نہیں آتی تو کیسے قرآن پاک کی مجلسوں سے دور دور تو نہیں رہتی آخرت کے انجام سے غافل تو نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی آیات پر لاعلمی کا اظہار تو نہیں کرتی اور اگر قرآن کبھی اگر کبھی قرآن کی طرف آئے بھی تو دکھاوے کے لئے کیا کریں اب دوست نے بلائے قرآن خانی ہے نہ گئی تو پھر وہ بھی نکل آئے گی جب مجھے کوئی مشکل پڑ جائے گی اور اس سے میں نے کچھ مدد لینی ہوئی دو چار بارے پڑھوانے کی کیا یہ سوچ تو نہیں ہے پھر اس طرح جب بندہ اللہ کی پکڑ سے غافل ہوتا ہے اپنی زندگیوں کو جہنم بنائے ہوتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انگزائیٹی اور انکس اور کیا کیوں جس کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں تو یہ گویا کہ قرآن کو جھٹلانے کی سزا ہوتی ہے دلی سکون سے محروم ہو جاتا ہے ایسا بندہ اور آخرت میں بدترین انجام کی طرف ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس محرام حاصل کر لے اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں کیا بتایا ادھر اس آیت نے کہ کوئی بات نہیں رات کے بند صبح آتی ہے اگر تمہیں آج لگ رہے تمہارے بچوں کے معاملے درست نہیں دیکھیں آج ہمارے غموں میں بہت بڑا غم بچوں کا غم ہے چھوٹے ہوتے ہیں تو اور غم ہے پیمپر ڈائپر ذرا بڑے ہو جائیں تو چیزیں توڑ دی یہ کھا لیا وہ کر لیا اب ذرا بڑے ہوئے تو سکول کا کدھر جائیں کونسا سکول ادھر جانا آنے کا وقت جانے کا کالج گئے تو بڑے اور بڑے ہوتے تھے ہم سوچتے بچے بڑے ہو گئے تو ہم ریلیکسڈ ہوں گے میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں یہاں بھی سن لیجئے کہ چھوٹے بچے والے کے غم چھوٹے اور جن کی اولادیں بڑی ہو چکی ان کے غم بھی بڑے ہو گئے تو اس کے لیے اللہ کی اس کائنات پر غور کیجئے تو آپ کو انشاءاللہ تسلی ملے گی کوئی بات نہیں اگر آج آپ اپنے بچے کے کسی غم سے ستائی گئی ہے کل خوشی بھی مل جائے گی don't worry یہ end of world نہیں ہے یہ بند دروازہ نہیں ہے زندگی اگر زندگی میں کبھی آپ کو اولاد کا کوئی صدمہ پہنچ گیا بیٹی کا بھی پہنچ سکتا ہے بیٹے کا بھی پہنچ سکتا ہے no problem تو اس وقت سوچ لیجئے کہ اس کے بعد روشنی کیسے لینی ہے وہ مراحل طے کر لیجئے انشاءاللہ غم خوشی میں بدلے گا جس ان سورج بھوکا چاہے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرہ اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور سارے کے سارے آجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے قیامت کے دن کی گھبراختوں میں کون لوگ آمن والے ہوں گے اس آیت پہ ذرا سغور کیجئے آج دنیا فتنوں کا شکار ہے ازمائشوں کا شکار ہے آپ اپنے دل سے پوچھئے وَهُم مِنْفَزَائِن يَوْمَيْزِن آمِنُون کہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن آمن میں رکھے چین میں رکھے سکون میں رکھے تو نیکی کرنے والے قیامت کے دن کی گھبراخت سے آمن میں ہوں گے آپ دیکھیں اس دنیا میں انسان جب آتا ہے تو بچہ روتا ہوا آتا ہے پھر دیج ذرا سے شور سنبالتا ہے تو اس کے عامال لکھے جا رہے ہیں موت تک جو کیا سب ایک کتاب میں بند کر دیئے کلم بند ہو گئے قیامت کے دن اس کے مطابق جزا یا سزا ہوگی ایک نقض سزا جو گناہوں کی ملتی ہے دنیا میں وہ گبرہت ہے غم ہے دکھ ہے ڈپریشن ہے اور نیکیوں کی ایک نقض جزا جو دنیا میں ملتی ہے وہ یہاں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے آپ اپنے دل سے پوچھئے خوش ہوں سیٹیسفائیڈ ہوں سیچوریٹڈ ہوں جیسے بھوک لگی ہو تو اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا کھانے کے فوراں بعد ایک فیلنگ کی آتی ہے سیچوریشن شرچ ہے کہ آپ نے اتنا نکھا لیا ہو کہ آپ کے بلکو حلق تک پہنچ گیا ہو بلکو اسی طرح نیکی کرنا آپ کی میری طلب ہے یہ قرآن سیکھنا سکھانا آپ کی میری طلب ہے آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں آپ کو اردگرد کی دنیا کی تو ہوش بھی نہیں رہ گی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی دل کو اس کے ساتھ جمع لیجئے پارے کا پہلا ارگو یاد کر لیجئے اور دوسروں کو پھر اس سے جوڑ دیجئے اس سے زیادہ دل کی خوشی کو پانے کا کوئی اور راستہ نہیں پھر اس کے بعد حقوق اللہ ہیں حقوق العباد آپ کی میری زندگی کی کولی فیلی مالی عبادات حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد کی باتیں لیکن یاد رکھیں کہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں اور وہ شرائط پوری کرنی ہے پہلے بات ایمان آمنو ایمان کے بعد بات بنتی ہے پھر اخلاص لائیے جو کام کریں اللہ کے لیے کریں نبی کی سنتوں کے مطابق کیجئے تو پھر فلحو خیر منہا اللہ تعالیٰ کیسے اس میں خیر اور اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں یہ ہر انسان اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جاتا ہے اور جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں خیر آئے گی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے میرے لیے ثانیاں کریں گے آگے اس کے اوپر مزید کچھ باتیں آنے والی ہیں پھر آگے فرما دیا اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمعے خیال کریں گے لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے جو شخص نے ایک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گبرہ ہٹ سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اندے مو آگ میں جھونک دیے جائیں گے صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو تو دعا کیجئے کہ اللہ اچھے عمل کرنے کی توفیق دیں دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں مسلمان اللہ تعالی نے آپ کے میرے لئے دنیا میں ہی پرچے کھول کے رکھ دیئے کم سے کم نیکی کرو گے اللہ دس بدلے دے گا سورة نام ون سکسٹی میں ہم پڑھ چکے اشرو مسالیہ تو آج نیکیوں کو ہلکا نہ جانیے آج نیکیاں لیجئے نیکیاں دیجئے دعائیں دیا کریں ایک دوسرے کو اللہ آپ کو نیکی دے اور جب اللہ کے سامنے پیش کریں گے نا یہ ٹوٹی پوٹی تو اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو سات سو گناہ کیا بغیری حساب پہ کر دے تو اللہ سے کہا کرے کہ اللہ میں بغیر گنے نیکیاں کروں گی ناپ ناپ کے گنے کیاں نہ کریں تول تول کے نہ کریں کل اللہ تعالی آپ کی زندگی خیر سے بھر دے گا بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ خوشحال ہیں آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے کچھ دنیا میں خوشحال ہیں آخرت میں برے حال میں ہوں گے کچھ دنیا میں تنگ حال ہیں تو آخرت میں خوشحال ہوں گے اور چوتھی قسم کے نہ ادھر خوش نہ ادھر خوش دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے پہلی قسم میں کر دے رب بناتینا فی الدنیا حسنا ما فی الاخی آپ جو کام اچھے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس کو آسان کر دے گا تو کبھی اپنا میار چھوٹا نہ بنائیں بڑے بڑے عمال لائیں اور ہمارے صلف صالحین کہا کرتے تھے کہ نیکی کا بدلہ مزید نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے یہ بھی نیکی کے ثواب میں سے ہے کہ ہر نیکی کے بعد آپ کو ایک اور نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور برے عمل کی سزاک ہے کہ اس کے بعد انسان ایک اور بری آئی میں گرفتار ہوتا ہے ابن تیمیر احمد اللہ کا یہ قول ہے کیا سچ نہیں ہے کیا ہر گناہ کے بعد ایک اور گناہ آسان نہیں ہو جاتا اور ہر نیکی کے بعد آسان نہیں ہوگی آج بیس میں پارے پہ آگے آپ نے تو سوچا تھا صرف شروع کرتی ہوں دیکھتی ہوں ہوتا کہ اللہ نے آپ کے لئے بیس پارے آسان کر دی اگلے دس بھی کرے گا انشاءاللہ تو جس نے پہلے دن چھوڑ دیا اس کے لئے آج بھی نہیں سننا آسان جو لائف نہیں سنتا اس کے لئے ریکارڈٹ سننا بہت مشکل ہوتا ہے یہ میں آپ کو لکھ دوں آپ میں جتنے ساتھی اس سیشن کو یا کسی اور سیشن کو بعد میں سنتے ہیں ٹھیک ہے مجبوری ہوگی جو بھی ہوگا لیکن میں ان کو دعوت دوں گی اگلے دس باروں میں سے کم از کم ایک بارہ بیٹھ کر سنیے یہاں تو وقت ایسے جاتا ہے فک سے اڑتا ہے بعد میں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ٹو این ہاف آور کتنے لمبے لگتے ہوں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کوششوں اور قربانیوں کے بعد کیوئی نیکیوں کو اس کے لئے دنیا میں بھی آسان کر دیتا ہے اور یاد رکھیں جس طرح ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں اس طرح نیکیوں کی بہنیں اور گناہوں کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں یہ ایک پورا معاملہ چلتا ہے کسی کا کال ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیکی نیک عمل کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس نیکی کے لئے اور بھی نیک عمل ہے جس کی اس کو اس کے بعد توفیق ملے گی اور جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیجئے کہ اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں جس میں یہ آدمی گرفتار ہوگا ایک نیک عمل اپنے جیسے دیگر عامال کی رہنمائی کرتا ہے اور ایک برا عمل اپنے جیسے برے عامال کی رہنمائی کرتا ہے مثلا خدا نہ خواستہ کوئی کہتا ہے فلان شراب پیتا ہے تو امید کیجئے کہ شراب کے بعد والے کام بھی کرتا ہوگا اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مان لیجئے کہ نماز کے کام دوسرے بھی ہوں گے اچھی نیکیاں بھی ہوں گی تو رشتوں میں اس آیت کو میار بنائیے لکھئے آپ رشتہ کرتے دیکھتے وقت اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے سپاؤس کی تلاش میں ہے دولت زیادہ ہو مثلا ہم بیٹی کے رشتے کی بات کر لیتے ہیں تو جو نیک عمل لائے گا اس کو لیجئے وہ آپ کی بیٹی کے لیے اگر ڈالر پاؤنڈ کرونز نہیں بھی جمع کر سکا نیکیاں جمع کر کر کے لائے گا آپ کی بیٹی اور وہ ایک اچھی زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ باں باپ اگر نیکیوں کو پاؤنڈز میں بدل لیں ڈالرز میں بدل لیں تو مجھے لگتا ہے کہ رشتے کے وقت بہت ساری غلط فہمیوں سے بچ جائیں گے اور پھر وہ جوڑا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جئے گا بہت دولت مننام بھی ہوا نا تو خوشیاں بہت ہوں گی یہاں گبراخٹوں کی بات ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جوڑے آپس میں پریشان ہیں اور واقعی دین کی دوری ہے اس کی وجہ وہ دونوں مل کر دین کا سفر آگے تہہ کریں اگر کسی سسٹر یا کسی بردر کے گھر میں بیچوینی ہے تو اس کے لئے بھی اس میں یہی گائیڈ لائن ہے کہ آپ ساتھ مل کر دین سیکھئے ایک دوسرے سے بور ہو گئے ہیں تھک گئے ہیں برداشت نہیں ہو رہا ریلیکسٹ چھوڑنے سے کیا ہوگا ایک منٹ لگتا ہے اور جس کو توڑنا نہیں اس کو ٹھکورنا کیوں مل کر دین سیکھئے دیکھے گا دنیا بھی امن اور چین والی ہوگی اور آخرت تو انشاءاللہ ہوگی اور ایک ایک برائی اپنے اندر سے نکالتے جائیے بعض بظاہر برائیاں ظاہر نہیں لگتیں لیکن اصل میں ان کا شوہر بیوی کے تعلقات کے بگاڑ کے اندر بہت بڑا حصہ ہوتا ہے یہ اتنا قربت کا تعلق ہوتا ہے ذہنی قربت روحانی قربت ہے نفساتنی طور پر انسان قریب ہوتا ہے تو بس دفعہ ایک دوسرے کی بیڈ حیبٹ کوئی اس کی کسی برائی منڈلچ ہونا دوسرے کو فن کر سکتا ہے بہت ہی مظلوم ہیں وہ بیویاں جا اپنے شوہروں کی غلط حرکتوں کے باوجود ان کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں اور یہی چیز برادرز کے لیے بھی ہے تو کیا کریں پھر چھوڑ دیں نہیں اپنے ماں باپ کے فیصلوں کا اخترام کیجئے بس انہی کو لے کر نیکیوں کی طرف چل پڑے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا کیا خوبصورت انصاف ہے بندوں پر مہربانی اور رحمت ہے کہ برائی کا بدلہ ایک برائی اور نیکی کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری قدرنگ کرتا جاؤں گا دنیا والے آپ کی نیکیوں کو اتنا اتنا کہہ لیجئے کہ ایکسپلائٹ کر دیں تھوڑی نیکی کو زیادہ بنا دیں تو اللہ تعالیٰ کتنا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گھروں کی بیچینیاں دور ہو جائیں پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہماری نسل کو نیکیوں میں بڑھنے کا شوق اتنا ہی لگا دیں جتنا مال میں اور سٹیٹس میں اور کیریئر میں نکلنا گاڑی کس کی بڑی گھر کس کا بڑا فون کس کا لیٹس موڈل کا یہ سب سے گھر نہیں بنتے یہ سب کچھ بھی ہوگا لیکن ہدایت کی دولت نہ ہوئی تو یاد رکھئے کہ یہ آنکھوں کے آنسو بن جائیں گے اللہ تعالیٰ میں ہر حال میں نیکیاں کرنے والا اور اس پہ جمنے والا بنا دے پھر فرمایا اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اندے مو آکھ میں جھونک دیے جائیں گے صرف وہی بتلا دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس تے سے حرمت والا بنایا اور جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں نوٹ کیجئے آیت نائنٹی ون کو فرما برداروں سے رشتے جوڑیے جس کے اندر اللہ کی اطاعت ہوگی اس کے اندر پھر اللہ کی بات کی بھی اطاعت ہوگی یاد رکھیے عموماً وہ لوگ جو اللہ کے معاملے میں اچھے ہوتے ہیں نا وہ بندوں کے معاملوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں تو رشتوں کا ایک اور خوبصورت میار آپ کے سامنے ہے کہ مسلمین آنکون من المسلمین کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ رشتے جوڑیے بعض لوگ مسئلہ کی بنیاد پر رشتے نہیں کرتے ہم سننی ہے تو ہم فلاں میں نہیں کریں گے ہم فلاں ہیں تو اس میں نہیں کریں گے ہمارا تعلق اگر تبلیغ سے ہے تو ہم تعلیم والوں سے نہیں کریں گے ان سب چیزوں سے اوپر اٹھئے رشتوں کے میار میں آنکون من المسلمین اور اس کے بعد وَنَتْلُوا الْقُرْآن مجھے تو بس شہی حکم دیا گیا کہ میں کیا کروں مجھے تو بس شہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا اور جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں جو راہ راست پر آجائے وہ اپنے نفع کیلئے راہ راست پر آئے گا اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں قرآن سے تعلق والوں کے ساتھ جواب کا تعلق جڑتا ہے اور واقعی حقیقی قرآن کا تعلق ہو دیکھیں ہم قرآن کو بھی واضحہ بدنام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے حافظ قرآن سے رشتہ جڑا وہ تو وہ ہماری بیٹی کو مارتا ہے اور اسی طرح دوسری بات تو پھر بات یاد رکھئے گا آپ کا تجربہ کچھ بھی ہو اس کو ختمی نہ سوچئے آپ دیکھئے کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے آپ اس کو مختلف محول میں جاکہ رکھ دیجئے اس کے اوپر اثرات علاق ہوں گے لیکن جنرل گائیڈلائنز یہی ہیں اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑیے تلاوت بھی اچھی ہو ترجمہ بھی سمجھ جائے فہم بھی اچھ ہو اگر ہم آج سے شروع کرتے ہیں یہ کہاں تو آپ دیکھئے کہاں کہ ماری اگلی نسل بہت سمرے گی اور الحمدللہ اس وقت جو ینگ پیرنٹس ہیں یعنی جن کے چھوٹے بیبیز جو ایک دو چار سال کی بچے ہیں وہ بہتر ماں باپ ہیں اس سے پچھلی نسل والوں کی نسبت کیونکہ ان کو آپ اس صدی میں قرآن کی طلب اور بھوک جاگتی بھی دکھ رہی ہے اور جو بہک جائے تو کہتیجئے کہ میں صرف ہوشیار کرنے والوں میں ہو پھر بہک کے وہوں کے لئے دوائیں کر لیجئے کہتیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائک ہیں ون قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں تو یہ تھی صورت نمل جس میں ہم نے اوورال انٹ تک کیا سیکھا کہ مجبور لاچار کی دعا صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے امی یجیب المستر رائزاد آہو پھر بارے کے شروع میں پھر پچھلی قوموں پر عذاب پیغمبروں کی صداقت کی صداقت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو سچا ثابت کرنے کے لئے قوموں پر عذاب لاتے تھے قرآن پر مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اللہ ہمارے لئے بھی بنا دے منکرین کو مردوں سے تشبیخ دی گئی جن میں حص نہیں ہوتی اور پھر آخر کی بات کہ جو ہدایت پائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اللہ تعالیٰ میں اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا کر سمجھنے والا بنائے اگلی صورت القصص 28 نمبر صورة 88 آجتے ہیں اس میں جیسا کہ ابتداء میں بتایا کہ اس میں باقی انبیاء کا بھی ذکر ہے قصص قصے اور سٹوریز کو کہتے ہیں لیکن خاص طور پر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اور وہ بھی ان کے بچپن کی کہانی یہاں آپ ایک ماں کا کردار دیکھیں گے ماں کا صبر کیسے پھر ایسے پیارے بچوں کو جنم دلواتا اور بہن کا رول بھی دیکھیں گے اور بیوی اور بیٹی کا بھی دیکھیں گے یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی نوٹ کیجئے روشن خیال بننے کا نسخہ اس کتاب سے تعلق جوڑنا ہم آپ کے سابنے موسیٰ اور فیرون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں دیکھیں بغیر کسی تمہید کے قصہ شروع ہوتا ہے یقیناً فیرون نے زمین میں سرکشی کا رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ڈیوائٹ اینڈ رول کا نظریہ تھا فیرون کا لوگوں کو گروہوں میں بانڈ دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بانڈ دو اور خود اپنے کام کرتے رہے اور یہ فرقے آپس میں لڑتے رہے ہر دور کے فیرونوں کا یہی طریقہ ایکار ہوتا ہے کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانڈ دو اور پھر کیا ہوتا ہے جب کلاسی فائٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر ایک اپر کلاس اور ایک لور کلاس اسی کا ذکر ہے اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زبا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے کے واقعات کہتے ہیں کہ ایک خواب کا اثر تھا یا کسی کاہن کی کوئی نہ کہہ لیجئے پیشنگوئی تھی کہ اس دور کے فیرون جو کہ ہر دور کے فیرون کا ڈیفرنٹ نام ہوتا تھا اس نے ایک رول بنا دیا تھا کہ مسلمان گھروں میں بیدانہ لے بیٹوں کو زبا کیا جائے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائے جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم انہی کو پیش وار زمین کا وارث بنائیں نوٹ کیجئے گا اس دور کے مسلمان تھے یہ پسے وے لوگ تھے دبے وے تھے اچھے تھے تو اللہ نے اپنا فیصلان کے حق میں کیا کیا کہ اب میں ان کو غلبہ دوں گا یہی اللہ کی سنت کل تھی یہی سنت آج ہے ہم مسلمان اچھے مسلمان بن جائیں اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور یہ بھی کہ ہم انہی زمین میں قدرت اور اختیار دیں اور فیرون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے یعنی وہ بات ہو جاتی ہے جس کا ویسے ڈر ہوتا ہے فیرون کو جس چیز کا ڈر تھا اللہ اس کے سابنے وہی چیز لارے ہیں اب موسیٰ کی ماں کا واقعہ جب موسیٰ ابھی چند دن کے بیبی تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں ذرا سا ایک ماں ہونے کے ناتے سوچئے آج ماں بیبی اس کو بیبی سٹنگ روم میں نہیں چھوڑتی نہیں ہمارے بچے کو دوسرے بچے ماریں گے یہ روئے گا چلیے محبت ہے کوئی بات نہیں تین ماہ تک کا تو بچہ ہم بھی کے سوا لیکن موسیٰ کی ماں کا یہ کتنا بڑا امتحان تھا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے مختلف لوگوں کو مختلف امتحانوں سے گزارا تب ہی ان کی مدد کی گئی تو اس وقت ماں نہ ہونے کے ناتے ذرا موسیٰ کی ماں کو آئیڈیالائز کیجئے کہ ایسی نیک ماں جو اللہ کے فیصلوں پر اتنی راضی ہو جائیں پھر اللہ ان کے بچوں کو موسیٰ کیوں نہ بنائے آخر فیرون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کا یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا کچھ شک نہیں کہ فیرون اور خامان اور اس کے لشکر تھے ہی خطا کر اور فیرون کے بیوی نے کہا یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے یہ تھی فرس اومین آف ایجبٹ فرس لیڈی ملکہ اللہ نے ملکہ کے دل میں ایمان کا بیز ڈالا ہوا تھا یہ علاق بات ہے کہ وہ فیرون جیسے شوہر کے گھر میں تھی تو آج بھی نیک عورتیں برے سے برے محول میں بھی نیکی کرنا نہیں چھوڑتی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا فارغہ وَسْوَحَفْوَادُمْ مِمُوسَىٰ فارغہ سمجھ نہیں آتا یہ کیا لفظ ہے لیکن جب قرآن کھولتے ہیں تو سمجھ آتا ہے آپ دیکھئے فارغ ہونا کیا کہتا ہے اردو میں فارغہ فارغ ہونا فراغت فائضہ فرخت تفان سب آگے آپ پڑھیں گے ہر چیز سے فارغہ آپ کہتے ہیں میں فارغ ہوں موسیٰ کی ماں کا دل ہر اور چیز سے فارغ ہو گیا کبھی کبھی دل پر ایک ایسی کہہ لیجئے کہ کیفیت بھی آتی ہے کہ جس کب کہتے ہیں نا سپاٹ آج کبھی کسی کو اچانک صدمہ ملے تو ایک دم وہ آنکھیں کھول کھول کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا پھر لوگ کہتے ہیں اس کو رولاؤ اس کو ہساؤ اس کو کھلاو پلاو یہ کیفیت آپ ایک ماں کے ناتے سے ذرا سوچئے کتنی بڑی عزمائش تھی ماں تو کہتی ہیں میری گود میں بچہ محفوظ ہے اللہ کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو دریا کی گود میں ڈال دو تو اتنی بڑی قربانیاں کرنے کے بعد یہ اللہ کی مدد ملتی ہے اور اولادیں تب ہی اچھی ہوتی ہیں اور آپ ایسی ماں بنیں پھر اللہ آپ کے بچوں کے پیغامات اچھے سے اچھی جگہ سے دلائے گا اور جو بچے اس طرح کے تھپیڑوں سے نکلتے ہیں نا پھر اللہ ان کے لئے کیسے انتظام کرتا ہے یہ اب آگے ہم بڑھنے والے ہیں قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہل کر دیتی ہیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی پیاری دولت ہوتی ہے کہ آپ اپنے صدمے دکھ غم کی دوسرے کو پاس بیٹے کو خبر نہ ہونے دیں اننا ماشکو بسی و خسنی لاللہ پیچھے پڑھ کر آئیں سورت یوسف میں دھوہ نہ نکلے آپ کے اندر سے آہ نہ نکلے کچھی بات نہ کریں اپنے چہرے کو سجا سمار کر وحر نکلئے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیا ہو یہ رات آنکھیں روئی ہیں کہ نیند آئی نہیں یہ آنکھ کو کیا ہو گئے ایسا پیارہ بن کے دکھائیے اور ایسی بچیاں ہوں تو نسلیں بھی واقعی موسیٰ جیسی ہوں گی آج تو چھٹ چھٹی بات پہ بچیاں سر پہ اسمان کھڑا کر دے ادھر ذرا شوہر کے گھر میں مشکل آئی تو فون پہ ہاتھ مانکے چلے گئے اور امی اور یہ اور پھر شکوے اور گلے مجھے کام بیج دیا دیکھیں صرف موسیٰ کی ماں کو میں جتنا سوچوں مجھے حیرت پہ حیرت ہوتی ہے ان کی نمازوں کا ذکر نہیں ان کے روزوں کا ذکر نہیں لیکن ایک عورت کے صبر کا ذکر ہے اور پھر اللہ جمع دیتا ہے ایسی عورتوں کے دلوں کو یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فیرونیوں کو اس کا علم نہ ہوا بہن کا کردار دیکھیں پہلی کی ماں ایسی ہی ہوتی تھی ماملہ فہم حالات پر نظر ہوتی تھی وہ پرابلم سالورز ہوتی تھی ہر وقت ٹربل میکر نہیں ہوتی تھی آج بچیوں کی تربیت میں بعض دفعہ ماں نے یہ بات نہیں ڈالی ہوتی اللہ ماشاءاللہ تو یہاں بہن کا کردار دیکھئے گا کہ ماں تو اللہ کو کم مان کر اب سائٹ پہ ہو گئی اب بہن جا رہی ہے کنارے کناروں سے دیکھ رہی ہے ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پردائیوں کا دودھ حرام کر دیا بچہ روئے اور وہ بھی موسیٰ جیسا سٹرونگ بچہ سارا محل پریشان ہے کدھر ہوگا کیا ہوگا اور آپ دیکھیں آج بھی بچہ پریشان ہو جائے سارا گھر پریشان ہو جاتا پتہ نہیں کیوں رو رہا کیوں رو رہا اور موسیٰ کی تو ازمائشی ایسے لگتا ہے ڈیو ون سے شروع ہو گئیں باقیوں کا تو چالیس سال کے بعد ازمائے گیا موسیٰ کا تو ڈیو ون پہ ازمائے جا رہا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی آوازیں کسی گئیں اور وہ بول اٹھے کبھی ان لوگوں پہ غور کریں تمہیں اپنے لئے بہت پیاری گائٹ لائن ملے اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ کی بہن کیا کہتی ہے یہ کہنے لگی میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لئے پرورش کرے اور ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ سمجھدار بہن تھی اس وقت اس عمر میں لڑکیاں اتنی سمجھدار نہیں ہوتی جتنی موسیٰ کی بہن تھی بلکہ کسی نے کہا کہ بڑی بہن ماں سے بھی زیادہ لڑ دیکھتی ہے کیوں یہاں کردار دیکھئے بہنوں کا کہ ماں باپ تو بچے سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کو امید ہوتی ہے کہ یہ بچہ پڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا بہنوں کو تو بھائیوں سے ایسی بھی کو امید نہیں ہوتی ان کو پتہ ہم نے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے بھائیوں کی شادیاں ہونی ہیں بھابیاں آ جائیں گی یعنی عورت کے کردار میں کیر ہونی چاہیے یہ سکھایا جا رہا ہے یقین کرے جو بی بی روٹی بنا کے دے نہ دے آملیٹ بنا دے نہ بنا دے وہ بعد کی باتیں ہیں لیکن کیرنگ ہو جائے مرد کی ایسی کیر کرنا سکھائیے بی بی ہونے کے ناتے ماں ہونے کے ناتے بہن بہو بیٹی دیکھئے دلوں میں راج کریں گی وہ دلوں میں رہتی ہیں بچیاں جو خدمت کے جذبوں سے معمور ہوتی ہیں اور موسیٰ کی جان بچ گئی ایک بہن کے مشورے سے اللہ ایسی سمجھدار بہنیں بنا دے سب کی پس ہم نے اس کی ماں کی طرف اس کو واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ازردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بڑے تھوڑے دن کی آزمائش تھی موسیٰ کی ماں کی لیکن تھی بڑی سخت کڑی تھی کبھی کبھی لمبی آزمائشیں چلتی ہیں پھر بندہ یزروہ جاتا ہے اور کبھی ایسی جوٹ پڑتی ہے کہ جیسے وہ کہنا چاہیے کہ کونی کی جوٹ چیخیں نکلتی ہیں لیکن پھر ایسی تکلیف آتی اور ایسے چلی جاتی ہے تو بچوں کے معاملے میں رشتوں کے معاملے میں بھی ایسے معاملے آتے ہیں ٹیک ایٹ ایزی ریلیکسڈ جان نہ اپنی نکال لیجئے اس خم میں رو رو کے تو موسیٰ کا بچپن ان کی ماں اور بہن کی ازمائشوں کے ساتھ گزرا فیرون کے گھر میں مزے کر رہے ہیں اور ماں کے پاس بھی آتے ہیں جاتے ہیں بھائی بہنوں کا بھی خرچہ چل رہا ہے کیا بلیسٹ بچہ تھا موسیٰ اپنی ماں اور اپنی فیملی کے لیے یہاں سے بتایا چلتا ہے کہ جب آپ کسی کی ضرورت بن جاتے ہیں نا تو پھر فیرون جیسا شخص بھی مجبور ہے کہ چلو پھر جاؤ موسیٰ کی ماں کے پاس اس کو دے ہو یاد ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے پیچھے صورت آہا میں پڑھ کے آئیں وال کئی تو علیہ کا محبت امنی تو فیرون کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈال دی ورنہ اس نے تو کئی دفعہ ارادہ بھی کیا اس بچے کو قتل کرنے کا خیر اب موسیٰ کی زندگی کا بچپن پورا ہوا اب جوانی پہ آگی بات اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو پورے توانا ہو گئے ہم نے انہیں حکمت اور علمت آ فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں یہ ہے بیوت موسیٰ کا جوانی کا دور اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے یہاں دو شخصوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس کی فریاد کی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے اور شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے نیکی کے جذبے سے بالا مال تھے موسیٰ علیہ السلام تاون اللہ البری وقت تقویٰ کرتے ہوئے دکھ رہے اور قتل خطا ہو گیا پھر دعا کرنے لگے اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا وہ بخشش اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے کہنے لگے کہنے لگے میرے رب جیسے تُو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کی مددگار کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا یعنی نیت تو اچھی تھی ارادہ بھی اچھا تھا لیکن کام غلط ہو گیا دعا مانگ کے اللہ سے معافیہ مانگ لیں صبح ہی صبح وہ ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبرے لینے شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا اس میں شک نہیں تو تو سریخ بیرا ہے بیرا ہے یعنی کل بھی لڑ رہا تھا کسی اور سے آج کسی اور سے لڑ رہا ہے تو حدیث میں تھا کہ مومن ایک سراخ سے دو بار لسا نہیں جاتا وہی بات ادھر دکھتی ہے موسیٰ کیرفل ہو گئے پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کی ہے مجھے بیمار ڈالنا چاہتا ہے تو تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا ارادہ ہی نہیں کہ ملاب کرنے والوں میں ہو اس کو قطع چور اور اوپر سے چلتر خود ہی موسیٰ سے مدد لے رہا اور اب ان کو پکڑانا چاہتا ہے قریب والے نے جب قدر نہ کی پور سے مدد لاتا ہے شہر کے پرلے کی نارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تو جل چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا سفر مدین شروع ہوتا ہے آپ اللہ کے نبی کی زندگی سے ریلیٹ کیجئے تو یہاں آپ کہہ لیجئے کہ ہجرت کا وقت ہے ہر نبی کے حالات میں مختلف طرح سے ہجرتیں تو ہوتی ہیں قتل کا ایک الزام لگتا ہے اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے کیے بیٹھے تھے لوگ مکہ میں اور اسی طرح سے ان لوگوں کو اللہ تعالی نے بچا لیا پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤں سکھائے جا رہے ہیں بعض اب اچھے اچھے لوگوں پر برے معاملات بھی ہو جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کعبہ پر ایک اور نیا سفر دیکھیں گے کہ کیسے مصر کے اندر ایک اچھے محول میں پلنے کے بعد اب اللہ تعالی ان کو پریکٹیکل میدان ملا رہے ہیں یہ ان کے نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں لیکن تیاریاں نبوت کی ہیں اور جب زندگی میں ایسے حالات سے انسان دوچار کر دیا جائے تو سمجھ لے کہ اگر صبر کرتا رہا تو اللہ تعالی کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور اللہ تعالی مجھے کہیں اور بھی لے کر جائے گا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَامَشْن اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے چلے گا مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کے ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی دکھائی دیں پوچھا کہ کیا تمہارا کیا حال ہے وہ بولی جب تک یہ جرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑے ہیں یعنی مجبوری میں ایک عورت گھر سے نکلی جوب کرنے کے لیے توہ کیجئے کہ ایسی مجبوریاں کبھی نہ آئیں جواز مل گیا عورت کے کام کرنے کا جب واقعی کمانے والا کوئی نہیں لیکن مردوں میں گھلی ملی نہیں الگ رہی یہ نہیں کہ اب فرق ہی مٹ گیا لڑکے لڑکی کا کیونکہ ساپ ورک ٹوگیدر ہیں پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے کیا تھی موسیٰ کی دعا جو آپ اور میں بھی پارے کے شروع میں پڑ چکے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا مختاج ہوں یہ ہے دعا ان دلوں کی جن کی زبان پہ لفظ بھی نہ رہے ہوں آپ موسیٰ علیہ السلام کو امیجینیشن میں لائیے نہ گھر ہے نہ کپڑا کہاں جاؤں چوری کا قتل کا الزام لگاو ہے نون امیگرنٹ ہیں لیگل بھی نہیں ویزا بھی نہیں یعنی زندگی کے جتنے ایشوز اس کسی کے سامنے آ سکتے سارے جمع ہو گئے بھوک بھی لگی مدد لینا نہیں چاہتے اتنے میں دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی بھی آئی حضرت عمر نے اس کی بڑی پیاری ڈسکرپشن کی عربی میں کہیں سے بھی پڑھ لیچے کہ وہ عورت مٹکتی دمکتی نہیں آئی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں اس نے چھٹی چھٹی کنکرییاں لے لی ہیں اور کہنے لگی کہ میں پیچھے چلوں گی آپ آگے چلیے گا تو میں کنکری جدھر ڈالوں آپ ادھر مڑتے جائیں کیونکہ ایک عورت جب چلتی ہے تو شیطان اس کی سیریں یعنی اس کے حفظ پر بیٹھ کر لوگوں کی نظریں اس کی طرف لاتا ہے آج کی عورتوں بیٹیوں کو اللہ شرم و حیاء دے دے جسم کا ایک ایک کنگ دکھے ایک ایک جوڑ دکھے تو کہا اللہ کی مدد آئے گی پہلی حسن اتنوں نے نوچ لیا تو اس لڑکی میں کشش کس کو ہو کہ اس کے گھر کو پیغام بیجے اور ایسی باہیا بچیاں جب ہوتی تھی تو شوہروں کی خوشی کا ذریعہ بھی بنتی تھی خیر کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلائے اس کی عجرت دیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اپنا ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پائی یہ ہے دعا کی قبولیت کا پہلا نکتہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابباجی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ عجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو یہ دو خوبیاں نوٹ کیجئے گا کسی کو بھی اگر آپ نے کوئی کام سونپنا ہو کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہو کسی کو جوب دینی ہو اور خاص طور پر اگر کسی سے تعلق جوڑنا ہو تو مرد کی خوبی مضبوطی اور امانتداری یہاں اس بچی نے اپنے باپ کو جو مشورہ دیا اس پر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ تین صاحبے فراست لوگ گزرے ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامینیٹ کیا تھا خلافت کے لئے حضرت شعب کی یہ بیٹی جو کہہ رہی ہے کہ اببہ اس کو ملازم رکھ لیجئے یہ امانتدار ہے کیونکہ اس نے ماری طرح نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور مضبوط اتنا ہے کہ اکیلہ ہی وہ پتھر اٹھا کر پیچھے کر دیا کمہ کے اوپر سے جو کئی لوگ نہیں اٹھاتے تھے اور تیسرا عزیز مصر جس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ یوسف کو ذرا پیار سے محبت سے رکھنا تو یاد رکھیں یہ فراست رشتوں کے معاملے میں بڑی اہم ہے بعض لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں بزرگ نہیں ہوتے تو ماں باپ کے اندر فراست ہونی چاہیے صرف ظاہری چمک نمک کو دیکھ کر رشتے نہ کیجئے اور نہ جھٹلائیے تو آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ آئیڈیل رشتوں کی جستجو اور بتر کا فتنہ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں باگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوب بھی ملی اور آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کو رشتہ بھی مل رہا ہے کیا طریقہ کار ہے آج ہمارے رشتے کرنے کے میار کو اور ذرا موسیٰ کے رشتہ ہونے کو ذرا ٹیلی کر کر دیکھئے تو آج کے دور میں ہم کیا ان حالات میں رشتہ کرتے بس آپ دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں ایسے ہی آگے موسیٰ نئے ملک میں تھے مہاجر تھے کوئی خاندانی شاکت شانہ شاکت ساتھ نہیں ہے تعلیم نہیں دیکھی موسیٰ کی شرافت دیکھی باپ نے عالی ملازمت بھی کوئی نہیں بلکہ انہی کے پاس بکریاں چرانے کا کام مل گیا دس سال کے لئے تو گوئے کہ بے روزگار بھی تھے معاشی حالت بھی کوئی اچھی نہیں نہ گھر ہے موسیٰ کے پاس نہ جائداد ہے اور کوئی بے جار اجزومات نہیں ہوتی دیکھتی دیکھئے کہ آگے کس سادگی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں میں ہرکس نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشکت میں ڈالو اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے یعنی نکاح کے وقت شرط رکھی جو جائز ہے تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کارساس ہے اور اس طرح موسیٰ کا رشتہ ہو گیا کیا آپ اور میں ان حالات میں اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ سے کر دیتے ہیں یہ سوال کیجئے خود سے چھوٹے فالس ٹینڈرڈز کا شکار والدین اپنی بچیوں کو موسیٰ جیسے کیرنگ ہسپنٹ سے محروم کرتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے ابھی کہ موسیٰ کتنے کیرنگ ہسپنٹ ہیں بیوی کو نہیں کہتے کہ جائیے آپ ذرا گروسری لے آئیے بلکہ خود کہتے ہیں کہ آپ ادھر آرام کریں اور میں آپ کے گرم ہونے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں تو یاد رکھئے کہ رشتوں کے میار کو بدلیے آج بہت ساری بچیاں اپنے ماں باپ کے غلط میاروں کی سزا بھگت رہی ہیں اور کچھ بچیاں جو خود اپنے رشتے ڈھونڈ کے پھر ماں باپ کو مجبور کرتی ہیں بس اب ہاں کہہ دینی تو میں نے تو کوٹ میں جا کے کاری لینی ہے ان کے لیے بھی اس میں نکتہ ہے تو بچوں کے رشتوں کا فتنہ ہے موسیٰ کے نکاح رشتے سے نکار گرداری تک دیکھئے نہ اس میں رشتے میں کوئی میندی ہے نہ اپٹن ہے نہ چھوڑیاں ہے نہ پہلا پیر ہے نہ بری ہے نہ کوئی جہیز کے دکھلاوے ہیں آج ہم نے رشتوں کو شادیوں کو اتنا بوجل اور مشکل کر دیا کہ اللہ کی بنا اول تو رشتہ ہی نہیں ملتا بھی تم رشتوں پہ بات کریں آگے جا کے شادی پہ بھی بات ہو جائے گی آج ہماری پسند کے رشتے کیوں نہیں ملتے آج ہمارے بچوں کے نکاح میں تاخیر کیوں ہیں آج ہماری شادیوں پہ بطر اور دکھاوا اتنی کسرت سے کیوں ہیں کیوں کہ ہم اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں سنچیتہ نہیں رہے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کوئی بتائیے گا کوئی پوچھئے گا لیکن اس ہستی سے نہیں پوچھتے جس کے ہاتھ میں ساری خیر ہے آپ کے میرے بچوں کی تو ابھی ایک دکھی ماں باپ کے لیے بڑی خوبصورا ٹپ ہے اچھے رشتوں کی ٹپ سے مراجعہ یہ کہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ غلط فیصلے نہ کریں اور جو فیصلے کر چکے ہیں پھر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھئے تو اگلی چیز جو آپ کے میرے لیے ایک سلیشن کے طور پر ہے رشتوں کے معاملے میں وہ استخارہ ہے اپنے بچوں کے رشتے شادیاں نکاح جو بھی معاملات ہو یہ استخارے کے بغیر نہ کیجئے صحیح بخاری کی روایت ہے سکس تری ایٹو حضرت جابر سے یہ روایت میں ملتی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ہر معاملے میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے اور جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے اس طرح دعا استخارہ بھی سکھاتے تھے طریقہ کار وہی ہے کہ جب کسی جائز کام کا ارادہ کریں یعنی ابھی پکہ نہیں پتا کروں نہ کروں بیچ میں ڈبل مائنڈینڈ ہے تو کیا کریں دو رکت نفل پڑیں اس میں نہ سونے کی شرط ہے نہ کوئی بات نہ کرنے کی شرط ہے آج ہم نے استخارے کو بھی پتہ نہیں غیب جاننے کا ایک ذریعہ بنایا تو ایسا نہیں ہے اس میں بھی ماں آپ کو گائٹ کروں گے ایک تو یہ کس پہ الحمدللہ ایک الہ کلپ موجود ہے جس میں استخارے کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا کیونکہ جب ہم استخارہ نہیں کرتے تو اس معاملے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں استخارہ کرتے والا اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتا ہے تو وہ دعا بڑی پیاری دعا عربی میں اس لئے میں آپ کو اردو میں سنا دیتی ہوں شاید آپ کو اس کی الفاظ سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے اے اللہ میں بھلائی مانتا ہوں یعنی استخارہ کرتا ہوں تیری بھلائی سے تو علم والا ہے مجھے علم نہیں اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے یعنی میری بچی بچے کا یہ رشتہ یا اگر کوئی اپنے بارے میں بھی لڑکا یا لڑکی کرتا ہے یہ دعا تو وہ اپنے لئے سوچ لے یہاں اپنے کام کی نیت کر لیجئے دل میں سوچ لیجئے میرے دین کے اعتبار سے میری معاش اور میرے انجامعکار کے اعتبار سے یعنی تین انداز سے خارشتے کو دیکھئے یا دعا میں یہ الفاظ کہے کہ تو اسے میرے لئے مقدر کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے برا ہے میرے دین کے لئے میری زندگی کے لئے اور میرے انجامعکار کے لئے یا یہ الفاظ فرمائے یعنی آپشنز ہیں مختلف حدیث میں تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لئے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے تو یہ دعا کرتا ہے کہ اب اپنی ضرورت کی جگہ رشتہ رکھ لیجئے یعنی آپ نے اس میں اللہ سے دو باتیں مانگی پہلی بات ہے استخارہ کے خیر مانگنا تو اس میں ہم خیر مانگتے ہیں کہ اللہ اگر یہ رشتہ اچھ ہے تو میرے دین دنیا اور معاش کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے تو اس کو اکے کر دے اور اگر یہ نہیں تو اس سے اچھا لیا اور اس کے جانے پہ مجھے مطمئن کر دے بس اس کے بعد ذمہ داری اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی ہمیں استخاروں کے ساتھ اپنے بچوں کے رشتے کرنے لبنا ہے یہاں ایک سائٹ ایشو بات کروں گی کیا آپ کے لئے دوسرے بھی استخارے کر سکتے ہیں اور دور بیٹھے پھوکے مار سکتے ہیں اور آپ کو سکرینوں پہ بلا کر اور جا کر دے کر یہ سب باتیں قرآن سننے سے ہٹی ہوئی ہیں اللہ تعالی ہمیں خود ان معاملوں کو کرنے والا بنا دیں اب شادی ہو گئی سسر نے کہا تھا آٹھ سال خدمت کیجئے موسیٰ احسان کرنا چاہتے تھے دس سال پورے کیے اور شوہر کی امیدوں پر پورے اترے آج آپ کہتے ہیں ویزہ لگواتے ہی بھاگ جاتے ہیں دیکھو کیا کیا میری بیٹی نے بلایا یہ کیا وہ کیا پھر ویزہ لگا تو لڑکا ہی بدل گیا کیا باہر رہنے والے ماں باپ میں سے اکثر ماں باپ اور بیٹیاں اسی بات کا شکوہ نہیں کرتی تو موسیٰ نہیں تھے وہ اس لیے موسیٰ نے جو کہا اس کو کر کے نبھایا مدد پوری ہو گئی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے کیونکہ مرد ہی لے کر جاتا ہے بیٹی بیوی کو نوٹ کیجئے کہ موسیٰ اگر چاہتے تو شادی کے فوراں بعد اپنی بیوی کو واپس مصر لے آتے کیونکہ موسیٰ کا ہوم لینڈ تو مصر تھا لیکن سسر کی شرط کو پورا کیا اور اس کو مدد کو پورا کیا تو شہر کو اختیار ہے کہ شادی کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے جہاں مرضی لے کوئی کسی معاہدے پر لکھ سکتا ہے اور اگر اللہ معاف کرے پہلے سے پتا ہو کہ اتنے ملکوں میں لے جا کر بیوی لے جائے گی تو وہ مرد شادی کرتا سوچی تو صحیح تو ایسی باتیں دلوں پر لکھی ہوتی ہیں یہ کوئی ڈاکیومنٹیشن میں یہ کوئی لیگل نہیں کہ آپ جیل میں بجوا دیں کہ اس نے تو یہ کہا اس کو یہ کہا یاد رکھئے دل جڑ جائیں تو کسی غار میں بھی بیٹھ جائیں گے تو خوش ہوں گے اور دل نہ جڑے ہوں تو آپ کسی ریزورٹ میں بٹھا دیے جائیں اب وہاں بھی جھگڑے کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام میں ایک ذمہ دار شوہر تھے بیوی بچوں کو ساتھ لیا یہاں سے اب سفر شروع رہا ہے جیسے اللہ کے نبی کے غارِ حرامِ نبوت کے ملنے کا وقت قریب تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ کوہِ تور پہ ہونے والا ہے خیر کیا ہوا مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہِ تور کی طرف آگ دیکھی وادیِ سینہ اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں تم سے اکلو ٹیکنگ کیر کرے ہسمنٹس ٹیک کیرر ہوتے ہیں یہ یہاں سے آپ کو موسیٰ کی عمل سے دیکھ رہا ہے ہم جب آتے ہی لڑکوں کو یہ کہتے ہیں نا لونٹ وری اور چونکہ الٹا چک کر چلا نا لڑکی قوام بنی ویزہ اس نے لگوایا گھر اس نے خریدا اس کی کیر اس نے کی مرد تو آدھی ہو چکے تو ویزہ لگنے سے پہلے تو وہ گھر میں آرام فرمانے کے یوسٹو ہو چکے اب وہ کہتے ہیں تم ہی کماؤ ہم کمائیں گے بھی تو پیچھے بھیجیں گے یہ مسئلہ گھر گھر کا ہے عورت کبھی قوام نہیں بنے یاد رکھیے مرد سے چاہے مزدوری کروالی جئے چاہے وہ انٹرے اٹھائیں چاہے کچھ بھی کرے لیکن روٹی کپڑا مکان اس کے ذمہ ہے پس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابر کا زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیئے گئے اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے چہانوں کا پروردگار سورت آہا میں آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھ چکے کیسے آواز لگی وہاں سے کیا دل کی کیفیت ہوئی کی ایک دم اللہ نے پکار لیا کہتے ہیں پہ آگ لینے گے پیغمبری مل گئی ایسا ہی ہوتا ہے عموماً ان رستوں میں اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاتھی ڈال دے پھر جب اس نے دیکھا وہ سام کی طرح پھن پھیلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا ہم نے کہا ہے موسیٰ آگے آ ڈر مت یقیناً تو ہر در آمن والا ہے ذہر بشری ڈر تو تھے نا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا وہ نکلے گا بلکل صاف اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے پس یہ دونوں موچ سے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں اب موسیٰ کی زندگی کا ایک بڑا مشکل دور شروع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم سے ان کا باستہ پڑھ رہا ہے کہ جو کئی سال کی غلامی میں رہ کر بدل گئی اور فیرون جو خود کو رب کہتا تھا نا رب کمالالا اس کے ساتھ سامنا ہو رہا ہے تو موسیٰ کو اپنا پچھلا وہ خطہ والا جرم یاد آ گیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اب مجھے اندیش ہے کہ وہ بھی مجھے قتل نہ کر ڈالیں حالانکہ دیکھیں سسر کی بات مانی نہ دس سال کی تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ دس سال میں مصر میں سے مقدمے حضف کر دیے جاتے تھے اگر موسیٰ جلدی کر کے سسر کو تنگ کر کے رولاد علا کے اپنی نیت پوری اپنی کہنا چاہئے کہ اپنی کمیٹمنٹ نبھائے بغیر آتے تو سکتا ہے کہ مصر میں جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اچھے لوگ کمیٹمنٹ نبھانے والے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور میرا بھائی حارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فسیخ زبان والا ہے تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ پھیج کہ مجھے سچا مانے مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھوٹلا دیں گے کھلے دل والے لوگ جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لئے بھی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازوں مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فیرونی تم تک پہنچی نہ سکیں گے بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تعوی داری کرنے والے غالب رہیں گے پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیئے وے کھلے موجزے لے کر پہنچے وہ کہنے لگے وہ تو صاف صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہی باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں عمل کے نکتے لیتے ہی جائیے کیا کہنے لگے میرا رب تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لئے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا پیغام دیکھئے فکر آخرت علم آخرت کو فکر آخرت میں ڈھالنے کی کوشش کی موسیٰ نے اللہ تعالی نے ان کی یہ بات پوری کر لی اور یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے لوگوں کو ان کی فکر لگا دیجئے جب آپ ان کو اللہ سے جوڑ دیں گے تو اللہ تعالی پھر خود بہت ان کے دلوں میں اپنی خیر بھی ڈالے گا اور پھر آگے فیرون کے دربار میں آتے ہیں فیرون کہنے لگے اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں اسے تو میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں اس نے اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کی اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے بلاخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا اب دیکھ لے کے ان گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا یعنی کس طریقے سے اللہ نے پکڑا ان کو پھر آن ڈوب گیا اور اس کی روایات کھڑی کی کھڑی رہ گئیں اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور اسے کیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لانت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں آئیں گے کیا پتہ چلا پھرون اچھا لیڈر ثابت نہیں ہوا اس نے اپنے لوگوں کو دنیا میں بھی پریشان کیا اور آخرت میں تو یہ ان کو بری طرف لے کر ہی جائے گا اور حقیقت ہے کہ جو لوگ آنکھیں بند کر کیسے لیڈرز کے پیچھے جاتے ہیں پھر ان کا تو یہی انجام ہوگا اور ان اگلے سمانے والوں کو حلاق کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب انعائد فرمائی جو لوگوں کے لئے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیخت حاصل کر لے اور تور کے مغرب کی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی نہ تو آپ اس وقت موجود تھے اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور پہلا دیکھیں ہر نبی کو ایک ہی کام دیا گیا قوم کی ہدایت کا ان کو اللہ سے جوڑنے کا موسیٰ کو دو کام دیئے کہتے ایک تو بنی اسرائیل کو فیرون کے چنگل سے ازاد کرانا اور یہ بھی یہاں ختم ہو فیرون کے ڈوبتے ہی سب ختم اور ابھی تک کوئی تورات نہیں ابھی کوئی کتاب ہدایت نہیں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا دور شروع کیا کتاب ہدایت کا قوم نے جہاد کا انکار کیا چالیس سال وادیتی میں بھٹکتے پھرتے رہے اور اس دوران کیا ہوا کئی نسلیں گزر گئیں آگے انہی چیزوں کا تذکرہ ہے آیت فورٹی فائف کو دیکھئے گا ولیکن انشان قرون لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں اور نہ تو آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں اور نہ تو آپ دور کے پاس تھے جبکہ اپنے آواز دی بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے اس لیے کہ تو ان لوگوں کو خوشیار کر دے جن کے بعد تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا کہ آج اب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں کیا عقیدے کی صلاح کی جاری آج ہماری اللہ کے نبی کے بارے میں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ نہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے پھر جب اعمال کی وجہ سے کوئی مسئیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابیداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے یعنی قومیں مانگتی ہیں ایسی چیزیں اور نہ ملتی تو یہ کہتے اور جب مل جائے تو کیا کرتے ہیں دیکھے گا پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے کہ موسیٰ دیئے گئے تھے اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا یعنی دوسروں کو دیکھ کر دور سے دیکھتے اور ان کی تقلید کرنا چاہتے اور اپنے استاد کی بات نہیں بانتے یہ مراد ہے ادھر صاحب کہا تھا کہ یہ دونوں جات اگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں تو موسیٰ کا قصہ سنتے سنتے ان کی ماں کے حالات سے شروع کر کے یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم کیا سیکھ چکے پہلی بات ہے کہ دلوں کو مضبوط صرف اللہ کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل جمع دیا آج کی ماں کو بھی دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا اگر نسلوں کی اصلاح چاہیے میار بدلنے پڑیں گے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کے انجام سے خوب واقف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے اسباب پیدا کرتا ہے اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پہلی کتابوں میں بھی بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت موجود تھی اور یہاں یہ بھی دیکھا کہ دس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کے کہنے پر پورے کیے کمیٹمنٹس نہیں بھانا اور ہدایت کے لئے موجزات ضروری نہیں جن کو ماننا ہے وہ شرطیں نہیں لگاتے کچھ لوگ تو شرائط میں کھو جاتے ہیں اور نیکی کا موقع ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اب آگے آیت 49 سے دیکھیں گے کہ ایک رخ آتا ہے نیا صورت میں اور وہ کیا ہے قُلْ فَاتُ بِكِتَابِ مِنِنْدِ اللَّهِ کہتیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیر بھی کروں گا کونفیڈنس ہے کہ اچھا یہ کتاب اچھی نہیں لگ رہی تو پھر اس سے اچھی لے ہو یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنی قوالیٹی پر اعتماد ہو پھر اگر وہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے اور اس سے بڑھ کر وحکا وہ اور کون ہو سکتا جب اپنی خواہش کے بیچے بڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا آیتیں تو ٹیکس کے ساتھ چلی رہی ہیں لیکن اس کو پڑھتے ہوئے ایک دم خیال آ گیا کہ آج رشتوں کے نہ ہونے یا غلط رشتے چوس ہونے کے بیچے ایک بہت بڑی چیز خواہشات ہیں آج ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ بیٹیوں کو جو بیہنے آئیں وہ اس کو سونے میں تول کر لے جائیں اور بیٹوں والوں کی بھی یہی کچھ خواہشات دکھتی ہیں کہ جو لڑکی آئے بس سمجھ لیجئے کہ سارے خاندان کو سپانسر کر دے artificial things ہے جو شروع کا آپ کو چارٹ دیا ہوئے اس کو دل پہ لکھ لیجئے بے جات توقعات ہیں آج اتنا خراب محول ہو چکا ہے کہ یقین کیجئے آج ہم کیوں تبلیغ نہیں کر پاتے آج کیوں دعویٰ نہیں ہو رہی کیونکہ اپنے گھروں میں مسئلے ہیں پواڑے پڑے ہوئے ہیں چگڑے ہیں لڑائیاں پڑی ہیں چار بچوں میں سے ایک کے قصہ یہ مسئلہ دوسرے قصہ یہ مسئلہ کبھی اپنے لفظ لائی بور سنا تھا ہمارے بڑے کہتے تھے اگر کہیں قتل ہوتا تھا تو اس دن آندھی چلتی تھی لال آندھی تو لوگ سمجھ دیتے تھے کہ آج کوئی مارا گیا اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی گھر ٹوٹتا تھا تو ایسے لگتا تھا دیوار گر گئی ہے کسی کی آج ایسے ٹوٹتا ہے جیسے بسکٹ توڑ لیجیا ٹوٹتے بھی ہیں جڑتے بھی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جڑ تو خدارہ اپنے عام کو کسی بڑے کام میں لگائیے اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کو اتنا اہم نہ سمجھیے کہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز روزہ بھی چلا جائے اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں میں ہر سال ہی یہ بات سناتی ہوں مجھے خود بھی بہت استفائدہ ہوا کہ ایک عالم دین کے پاس ایک ان کے دوست جو تبلیغ سے منسلک تھے دعوت کا کام کرتے تھے تو اپنا دکھ بیان کرنے لگے کہ میری بیٹی روٹ کے گھر آگئی ہے کیا کروں انہوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا دامات کیسے ہے کیا اس میں قرآن سننا نماز روزہ نہیں کہتے ہیں انہیں بہت اچھا ہے مسئلہ کیا آتیں نہیں ملتی تو اب میں کیا کروں کیا بیٹی کو واپس رکھوں اور یہ وہ جو بھی آپ کو اندازت ہوگا تو یہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی اب تمہارے پاس دو راستے ہیں اگر تو تم بیٹی کا باپ بن کے جینا چاہتے ہونا تو پھر تو واقعی ادھر سے بلاو ادھر سے لاؤ اس لڑکے کو بلاو اس کے خاندان کو بلاو خوب بیٹھ کے ہو لمبی جوڑی باتیں کرو نئی بات بنتی طلاق دلاؤ پھر بیٹی کا نیا رشتہ ڈھونڈو پھر اس کے نئی جگہ شادی کرو تو تم اسی کاموں میں پڑھے رو اور عمومن یہی کیا ہوتا ہے دنیا میں دوسری صورت ہے کہ تمہیں ایک مبلغ بنو تبلیغ کرتے ہو تم اللہ کے نبی کے نمائندے ہو تو پھر تم کیا کرو کہ بیٹی سے کہہ دو بیٹا میں نے اپنی حسیہ سے اپنی عقل سمجھے تمہیں ایک اچھا انسان ڈھونڈ کے دیا اب اسی کسا گزارا کرو میں مصروف ہوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ان کو ان کے حال پر ڈال دو میاں بی بھی خود جانے یہ ہے آج کے دور کا ایشو آپ اگر ایک دائی دین بن کے ایک مصروف انسان بن کے اپنے بچوں کے رشتے کریں گے نا اللہ کی مدد ہو جائے گی اور اگر کوئی انچ نہیں چھو جائیں انہیں کہ اب آپ خود بھگتے ہیں یہ جو ہر وقت کی ہماری انوالمنٹ اور ہر وقت کا پیچھا کرنا ہے نا یہ بھی بہت مسئلہ پیدا کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ جو اللہ کے کام کرتا ہے اللہ ان کے کام کرتا ہے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ حج میں کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بے غم کر دے ایک دعا مانگنا شروع کر دے آشے اللہ مجھے سارے غموں سے بے غم کر کے ایک غم لگا دے کہ لوگ اس خوبصورت دین کو سمجھے بغیر دنیا سے کیوں جا رہے ہیں بس پھر آپ دیکھئے گا اللہ تعالی آپ کے کام وہاں سے کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا وَلَكَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَالِ اور ہم برابر پیدر پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں جس کو ہم نے اسے پہلے کتاب انعیت فرمائی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے ہونے پر یعنی اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں یعنی اس کتاب کو سچا مانیے اس کی سچائی پیش کیجئے لوگوں کے دلوں میں اس کتاب کی بڑائی بنائیے یہی اصل میں آج کے دور میں عمت مسلمہ کہ کرنے کا وہ کام ہے جس کو کسی حد تک لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے اور اسی کی سزا ہے پھر اللہ میں چھوٹے غموں میں کھپاتا ہے کچھ تو کرنا ہی ہے نا تو یا بڑے غموں میں جیئیں گے یا پھر اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے غموں میں اور جو اللہ کے دین کے غم لگا لیتا ہے اس کا فکر لگاتا ہے کہاں کیا کرنا کدھر کیسے کیا کیا یہ اپنے کیے وے صبر کے بدلے دوہراجر دیے جائیں گے یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں اور جب اہودہ بادکان میں بڑھتی ہے تو اسے کنارہ کر لیتے ہیں کنسوئی نہ لیں بہت پیچھے نہ پڑے کہاں کیا ہو رہا ہے کس کی بیٹی کدھر کس کا بیٹا کدھر وہ کون یہ کون اس سے بھی بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے تو اگنور گریس فولی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا صرف یہی حال ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیجئے آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے اللہ ہمیں ہدایت پر رکھنا کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تعویدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچھک لیے جائیں کیا ہم نے ان امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں رزقے طور پر اور ہماری طرف سے لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے نوٹ کیجئے گا یہ جملہ جو ان لوگوں کی زبان سے ادا ہوا آج آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جب کسی کو ہدایت پر بلائے جاتا ہے تو عموما ہدایت پر آنے پر تین روئیے ظاہر ہوتے ہیں کچھ لوگ فوراں مان جاتے ہیں لبائی کہتے ہیں اب ہدایت کو آپ اپنے لیول پر جام ارضی لیں کوئی میٹنگ کال ہے کوئی نیکی کا کام ہے کوئی ذمہ داری سوم پی جا رہی ہے کوئی صدقہ جاریہ کا پروجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں لبائی ہم نہیں زیادہ سوچتے جوگہ دیکھے جائیں گے قرآن پڑھنے ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن پڑھانے ہم تیار ہیں ہم نیکیوں کی اتنے خوبصورت مواقع ضائع کر دیتے ہیں ایفسن بٹس میں بڑھ کر ہا یہ ممکن نہیں یہ مشکل ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی سکول جاتے ہیں ابھی بڑھے جاتے ہیں کیا ہم اتنے سال کی دین کی خدمتوں یا دین سے تعلق کے بعد اپنے گھرالوں سے یہ بات نہیں کر سکتے مثلا اس وقت تو رمضان ہے نا بالفرض غیر رمضان میں آپ کو اسی وقت میں کچھ خدمت کرنی ہے دین کی اور آپ دیکھئے کہ اگر میں یوکے کا ٹائم بول دوں تو ٹویل نائنٹین ہے اس وقت دو بجے گھر میں کھانا کھایا جاتا اب آپ کہتے ہیں نو یہ نہیں ہو سکتے یہی تو کھانے کے وقت ہے پکانے کے گھر میں یہ وہ وہ ماسیاں جو بھی دو بجے کھانا پکنا ہے کلاس ایک بجے ختم ہوگی ہم کیا کریں کیا میرے آپ کے اپنے گھر والوں سے جس میں شوہر ہے بزرگ ہے بچے اتنے اچھے ٹرمز نہیں ہیں کہ بیٹھ کے بات کر لیں کہ میاں صاحب یہ ایک آفر ہے میرے پاس ذرا سی آپ میرے سے مدد کریں تو ہم کچھ کر لیں عورتیں تو کل مند ہوتی ہیں آدھا کھانا رات کو پکا کے نہیں ہے تو یاد رکھئے دین کی کاروں کو چھوٹا نہ سمجھئے شاید یہی آپ کی میری نجائت کا ذریعہ تو پہلا رویہ ہوتے فورد ماننے آلے دوسرے کیا ہوتے ہیں دوسروں کے انتظار میں دیر کرتے ہیں نہیں پہلے کوئی اور کر لیں پھر لٹسی جو دوسرا کوئی نہیں کرے گا میں کروں گا حالانکہ ہم سیل پہ تو یہ کرتے ہیں نہیں دیتے کہ جو سب نے نہیں لینا پھر رینڈ پہ میں جا کے لے ہوں گی اور تیسرے دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی نہیں وہ تو میسیج ہی نہیں کھولتے وہ کہتے ہیں اچھا کچھ آیا تھا ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تو یاد رکھئے یہ ہر دور کا ایشو ہر دور کا نکتہ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں 57 آیت میں سے ایک لفظ نوٹ کر لیجئے مشرقین مکہ نے جب ان کو دعوت ملی تھی اللہ کے رستے کی تو ایک جملہ بولا تھا کہ نہیں نہیں ہم تو زمین سوچک لیے جائیں گے کہ آج ہمارا بھی یہی رویہ تو نہیں کہ اگر میں نے دین کو چنا تو میں دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤں گی یقین کی جو زمانے حال سے لوگ یہی کہتے ہیں ابھی نہیں بچیوں نے حجاب کر لی رشتے نہیں ہوں گے اب آگے ہے پارے کا وہ تھیم کر نکتہ جو آج رشتوں کے رکاوٹ میں بہت بڑی چیزیں ہیں اور شادیاں ہو بھی رہی ہیں تو جس چیز کے ساتھ ہے وہ ہے بطر بطر کے تباہ شدہ بستیوں کا مرض ہے آئیے دیکھئے آیت 58 اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگیں تھی یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث یعنی بڑے بڑے گھر اور کوٹھیاں اور بنگلیں موجود ہیں اور یہ چلے گے چار پانچ فٹ کی کور میں ان کو جگہ ملی اور ان کے بڑے بڑے گھر اوپر آئے گئے تو بطر کیا ہے دکھاوے کا کلچر فلانٹ کرو شو آف تھیم میریجز بڑا ہی جہیس میں کیایا اس کا پھلاوا کرو بڑی دکھاؤ دکھاوا دکھاوا دلن کا جوڑا کہاں سے بنا میک اپ کس کا تیاری کس کی آج امتوں کو گھن کی طرح کھاتا وہ یہ کلچر گورے بھی اس کا شکار نہیں جتنے آج ہم نبی کے امتی اس کا شکار ہو گئے اللہ ماشاءاللہ پھر بطرے میار زندگی کو بڑھانا خوب سے خوب تر کی تلاش گلی سے نکر کر سٹریٹ اور ادھر سے پھر روڈ اور پیسی اور چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے نکل کر ایک بڑے ولا میں جانے کے خوابوں نے آج ہمیں مقصد حیات سے دور کر دیا اور یہی میار جب رشتوں میں بن گئے تو پھر وہ بڑی کوٹھیاں تو مل گئی لیکن یہ پتہ چلا کہ اندر رہنے والے نہیں اچھے نکلے پھر اس طرح نفسیاتی اور اخلاقی بیماریوں کم شکار ہو جاتے ہیں بتر کی وجہ سے اس کا جوڑا اس کے کپڑے ساری تیاری کر کے آپ گئے شادی میں بڑے خوش خوش وہاں جا کر دیکھا آپ سے بھی اچھا جوڑا کوئی پہنا ہوئے آپ کی تو کسی تحریف نہیں کہ ڈپریس دل کے ساتھ عورتیں نکل کر آتی ہیں ایک فیشن میکزین کو دیکھنے کے بعد ایک ریسرچ کے مطابق تین منٹ تک ایک اور ڈپریسن میں رہتی ہے وہ اپنے آپ کو اس موڈل سے جوڑ رہی ہوتی ہے پھر اس طرح تھی کہ دنیاوی زندگی میں ہی ہم اتمین ہو جاتے ہیں جب یہ سب ملتا ہم کہتے ہیں خوش ہیں کچھ دن کے بعد ہم سے اچھی چیز آتی ہے تو ہم پھر آگے چلتے ہیں اور پھر مقصد حیات صرف پیسہ کمانا اور خرچ کرنا ہوتا ہے مرد کمانے میں نمازیں چھوڑتے ہیں عورتیں اجاڑنے میں چھوڑتے ہیں یہ شاپنگ مال اور بزار اور آبی سینٹر یہ کیوں اتنے عباد ہیں یہ بتر اور دکھاوے ہیں ایک محسوہ کرتے ہیں ہماری کمائی کہاں خرچ ہوتی ہے کہیں میں تائشات پہ تو نہیں گزارتی آپ دیکھیں کہ تین درجہ ہیں خرچ کرنے کے پہلا درجہ ہوتا ہے ضروریات کا نیٹس جو بہرحال ضروری ہیں ناگزیر ہیں گرمی سردی کے کپڑے چاہیے کھانا چاہیے گروسری چاہیے دوسرا درجہ ہوتا ہے سہولیات کا کہ چلے ضرورت یعنی آپ کہہ لیجئے کہ نیٹس پوری ہوں تو وانٹس پہ آگئے مناسب حد تک اس کی بھی ضرورت ہے آپ اپنے گھر میں سہولت کی چیزیں لے آئیں ریلاکسیشن مشین لے آئیے کپڑے دھونے آلی تاکہ سہولت ہو جائے کپڑے دھونے میں تیسرا درجہ ہوتا ہے تائشات کا ایش ایشی نمود و نمائش تفاخر کا جو بتر ہے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ اس کو ایک انداز سے دیکھئے گا کہ میارے زندگی کے تین درجے اب آپ رشتوں میں یہ تین چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کہاں پہنچے ہیں عرائش اسلام میں جائز ہے زبائش جائز ہے شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے نمائش کی اسلام میں بالکل قطن اجازت نہیں ہے جب نمائشی شادیاں ہوں گی نمائشی کپڑے ہوں گے تو کیا ہوگا بتر آئے گا جب بتر اتنا بڑا پلیک ہے کہ اس سے قومیں تباہ ہوگیں دیکھئے جو آیت پڑھ رہے ہیں کہ بتر کی وجہ سے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا تو وجوہات کہیں نمبر ایک بلند میار زندگی کی چاہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہ تجارتی نمائش اور اشتہارات اس کی بہت بڑی وجہ ہیں بڑے بڑے رال ٹپکاتے ہوئے اشتہار آتے ہیں ہم وہ چیزیں لینے نکل پڑتے ہیں اسی طرح صبر اور کنات کی کمی ہے ہیں نا چیزیں پاس کیا ضروری ہے کہ ہر نئی چیز آپ کے گھر میں ہو پھر اس طرح خواہشات اور ضروریات میں فرق سے ایک نواقفیت یعنی ہم نیڈ اور وانٹس کا فرق نہیں کر پاتے اور ہر وانٹس کو نیڈ بناتے ہیں بتر اتنا بڑا گناہ کیوں ہیں کہ اس پر قومیں تباہ ہوتی ہیں اس پر پہلے تو کہوں کہ دین اور دنیا نام کی جو بک ہے جو ڈی کیو ٹین کہہی کہہ لیچے ایک لیٹس ورزن ہے اس میں ایک پورا پارا یہی پارا بتر کا ہے آپ اس میں سے جو میں آپ کو ہنٹس دے رہی ہوں اس کی ڈیٹیلز وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں دین اور دنیا بک ہے تو بتر کیسے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے یہ سٹیپس دیکھئے گا پہلا درجہ تو بتر کا ہوتا ہے یعنی انسان ذرا دکھانا چاہتا ہے دوسرے درجہ میں یہ تفاخر میں بدلتا ہے یہ ہم صورت حدیث میں بھی پڑھیں گے یہ سوچ اس کے بعد یہ بڑھتے ہوئے تیسرے درجہ پہ ذرائع سے زیادہ استعمال کا ذریعہ بند ہے یعنی پھر آپ لون لیتے ہیں بینک سے کرزے لے لے کر بچوں کی شادیاں اور گھر بناتے ہیں چوتھا درجہ پھر حرام اور حلال میں تمیز ہوتی ہے ظاہر ہے جب سود ڈل گیا تو پھر وہ حلال تو نہ رہا بتر کہاں کہاں ہوتا ہے کیا صرف دنیا میں نہیں دین میں بھی بتر ہے بس میں دنیاوی چیزوں میں بتر اکثر دکھے گا شادی بیعہ کی رسومات میں دافتوں اور کھانوں میں یہ لیبوریٹڈ شادیاں کیا ہیں اور یہ all you can eat کیا ہے اور بفے ڈینرز کیا ہیں بیس قسم کے کھانے آپ کھا سکتے ہیں کتنی بیزتی کرتے ہیں آپ اپنے میمان کی جب اس کے سامنے ٹوینٹی ڈشیز رکھتے ہیں کیا چھے دن کا بھوکا آ رہا ہے آپ کے پاس لیکن بس بتر دکھانا زیادہ کھانا کم پھر صرف کپڑے اور شاپنگ توفے تحائے گھروں کی زبائج ان سب میں آج بتر دیکھتا ہے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو بتا کیا ہو رہا ہے اس کے برقس دین میں بھی بتر آتا ہے مثلا دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دکھا دکھا کے تصویریں کھینچ کے اپنے پروفائلز پر لگانا پھر صرف دکھاوے کی نمازیں بڑی جماعتوں پر فخر اور غرور کرنا ہمارے اتنے لائکس تمہارے کتنے اور عبادات میں دکھاوا تو بتر حتہ کے دیکھ لیجئے کہ پھر گوڈ کانشس سے پیپل کانشس اور سیلف کانشس بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی نسلوں کو اسے بچانے والا بنائے اور یقین کیجئے کہ آج ہمارے بچوں کی زندگیوں میں یہ بتر ہے جس کی وجہ سے وہ خوش نہیں رہ پا رہے اتنا کچھ لینے دینے کے باوجود سر سے پہن تک ایک بیٹی سونے میں تلی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں خوش نہیں ہوں یہ ولیمے کے دن کی بات ہے بچی کی تو پھر آپ ان کو خوش کہاں کر سکتے ہیں اس لئے فرمائے اب وجہ بتائی جاری ہے کہ اللہ کو ایسی غصہ نہیں آتا مسلمانوں پہ جب تک کہ ان کے اندر ایسی بری خرکتیں نہ ہونے لگیں تیرے رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی بڑی بستی میں کوئی اپنا پیغمبر نہ بھیجتے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں یہ ظلم ہے غریبوں کی بچیاں گھروں میں بیٹی رہیں گی ان کے بال سفیت ہو جائیں گے کیونکہ معاشرہ تو بتر کا شکار ہو گیا پھر کون سیدھے سادھے لوگوں کی بچیاں لائے ماسٹر سکول پڑھانے والے کلرکس ان کی بیٹیوں کو کون لے گا اور تمہیں جو کچھ دیا گیا صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی رونک ہے ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے کیا تم نہیں سمجھتے تو شادیوں کو آسان کیجئے بطر سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ دیکھئے کہ جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے اور ہم اس مال کو غلط استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک تھوڑی سی یہ آپ کی مائنڈ سیٹنگ کے لئے ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیں مال کے ناتے سے تین چیزیں ایک ہے فضول خرچی مال بے درے خرچ کرنا بطر نمود نمائش شان و شوقت کی نمائش میں خرچ کرنا دوسرا ہے موت دل اعتدال کا اسلوب اختیار کیا جائیں معیشت میں اعتدال کی راہ ہو جائز معاملات میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا افضل ہے ایک ہوتے بخل کا یعنی بخیل رویہ البخل بن نفس اپنے آپ سے بخل کرنا یعنی جہاں مال خرچ کرنا ضروری ہو وہاں بھی بخل کرتے رہنا خرچی نہ کرنا دوسروں کو لگنے لگے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس پھر اس طرح البخل بالجح کمزوروں کی داد رسی نہیں بندہ کرتا اور اس طرح ایک علم کا بخل ہوتا ہے البخل بالعلم صاحب علم اس علم کا دوسروں تک نہیں پہنچاتے اور آپ دیکھ لیجئے خود تو علم کے پہاڑ بن جاتے ہیں لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں دیتے ہیں بتر کے کچھ انفرادی اثرات بھی دیکھئے کیونکہ موضوع بڑا ہے میں اس لیے اتنی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ آج امت اس جھراسیم کا شکار ہوئی اور لکھ لیجئے کہ بتر کرونا وائرس سے بھی بہت خطرناک وائرس ہے اس سے آپ نے اور میں نے بچنا فرائس اور مقصد حیات سے غفلت ہونے لگتی ہے رشتوں میں بگاڑ اور فساد ہے یعنی یہ ایک عورت جو اپنے بھائی کے گھر شادی میں گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تیار ہو کے نیچے نکلی آئی تو میری بھاوی نے کہا رہے یہ کیا پہن کے آگئی میں تو آپ کو ان کپڑوں میں نہیں لے کے جاؤں گی بیٹی کے سسرال میں یا بیٹے کے سسرال میں جائیے بھاری جوڑا پہن کر آئیے رشتہ رہے گا نن بھابی کا اچھا اور غریب رشتہ دار آئیں گے پھر ہمارے گھروں کی شادیوں میں اول تو ہم بلاتی بوجل دل سے اور بیچارے آپ بھی جائیں تو دب کے وے کونے میں بٹھے رہیں گے اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے دوسروں کو انسان کمدر سمجھنا چاہتا ہے دوسروں کو کمدر سمجھتا ہے اور اسی طرح حسد پیدا ہوتا ہے اور خاص طور پر پھر دوسروں کو محرومیوں کا احساس دلائے جاتا ہے قرضوں کا بوجھ ہے پھر لوگ بیچارے پاؤں چھالتے ہیں کچھ قرض لے دے کے جاتے ہیں پھر بھی نہیں پورے اترتے ہیں ان پر پتہ لگی جاتا ہے کہ یہ غریب رشتہ دار ہے جس شادی میں کونے میں دکے بیٹھے ہیں پھر تکبر آتے ہیں جو بڑی بڑی تکبر والی گرتنوں کے ساتھ لدے پھدے پھر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح نجائز اور حرام طریقوں سے پھر رامدنی میں اضافہ ہو اگر مرد بیچارے کیا کریں بسیں گے یا گھر میں جھگڑے لیں گے یا پھر اللہ اور رسول سے جھگڑے کریں گے اور بطر کے کچھ اجتماعی اثرات بھی ہیں سسائٹیوں میں جو کسرہ سے دیکھئے کماؤ کھاؤ پیو خرچ کرو ایش کرو موج مستی کماتے کے اس لیے یہ نعرہ ہوتلز ریسٹرانٹس شاپنگ مالز کی کسرت جا کر دیکھئے فورٹین فیبروری کو لاہور شہر کا ایک ہوتل خالی نہیں ملا یہ کسی کی خبر ہے پچھلے سالوں میں لڑکے لڑکیاں وہاں ہوتلنگ کرے ایک ایک کھانا تین تین چار چار ہزار روپے کھا کے نکلیں گے کیا یہ بطر نہیں کیونکہ لوگوں نے پوچھنا ہے تمہیں کون کدھر لے کر گیا میاں اسی طرح دیکھئے افرات زرب میں اضافہ ہے یہ کرنسی کا ڈاؤن اینڈ اپ فائل کیوں چل رہے ہیں ہر وقت کرپشن اور نجائز طریقوں سے مال اور اسباب میں اضافہ ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں پھر ان پر سماجی دباؤ پڑتا ہے وہ بچارے پھر احساس کمدری کا شکار ہونے لگتے ہیں اللہ اس بطر کے فتنے سے امت مسلمہ کو بچائے اور خاص طور پر ہمارے کلچر کے مسلمانوں کو اسی لئے اب اللہ تعالیٰ کہہ لیجئے کہ صورت کے خاتمے کی طرف ہمیں لے جاکتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ لو اس کائنات میں جینے کے اگر یہی طریقے ہیں تو پھر تم سوچ لو کیا وہ شخص جسے ہم نے نیک وعدہ کیا جسے وہ قطن پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کے کچھ یوں ہی دے دی یعنی جسے ہم نے دنیا کی زندگی کی کچھ یوں ہی دے دی پھر بلاخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندہ حاضر کیا جائے گا یعنی ایک شخص ہے جو نیکیاں کمانے کے لیے جیتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہ بندہ ہوا جائے گا قیامت کے دن ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی دے دی یعنی زیادہ نہیں دیا پھر بلاخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندہ جائے گا یعنی یہاں اچھے نہیں تو وہاں اچھے وہاں اچھے نہیں تو ادھر اچھے اور جسے ان اللہ تعالی نے پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گماند میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ کہاں ہیں جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے ہوئے تھے یعنی ہم بھی بتر کا شکار تھے ہم نے ان کو بھی کر دیا ہم تیری سرکار میں اپنی دست پرداری کرتے ہیں یعنی ہینڈز اپ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یعنی شرک تک لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کاموں میں کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے کاش لوگ ہدایت پا لیتے اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے کسی نبی نے بھی شرک کا حکم نہیں دیا اور وہاں جواب دہی ہوگی پہلے کر چکے شرک جیسا کبھی جرم بھی اور بتر جیسے جرم بھی تو پھر اب کیا کیا جائے کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے کوئی وے آؤٹ ہے بالکل ہے نوٹ کیجئے گا ہاں جو شست توبہ کر لے ایمان لے اور نکم کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا اور آپ کرب جو چاہتا ہے پیدا کرتا اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں اللہ ہی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہر اس چیز سے جو کہ لوگ شریک کرتے ہیں ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ساہر کرتے ہیں آپ کرب سب کچھ جانتا ہے وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں دنیا راکھرت میں اسی کی تعریف ہے اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤگے یہ واپسی یاد رہے تو انسان بتر اور نمود و نمائش سے بہت دور ہو جائے کہتیجئے کہ دیکھو تو صحیح اگر اللہ تعالی تم پر رات ہی رات کی آمد تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے کیا تم سنتے نہیں ہو پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالی تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ دیکھے سورت بارے کے شروع میں بھی سول سرچنگ کوئسشن تھے یہاں آپ دوبارہ اس سورت کے ان پر یہ مل رہے ہیں کہ عقل سے پوچھو تو تمہاری عقل بتائے گی کہ اس دنیا میں شرک کی کوئی گنجاش نہیں اس نے تو تمہارے لئے اپنے فضلوکرم سے رات دن مقرر کر دیئے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجیوی روزی تلاش کرو یہ اس لئے کہ تم شکر ادا کرو کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور آپ دیکھیں نوروے کی راتیں لمبی دن چھوٹے ان کو تو یہ آیتیں بہت اچھی طرح سمجھانی چاہیے رات کو دن میں کون بدلتا ہے دن کو رات میں کون بدلتا ہے تو کیا آپ کے غموں کی رات کو خوشیوں میں اور خوشیوں کے دن کو غموں میں وہ نہیں بدل سکتا یہ سبق ہے اس سے لینے کا اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنا دے وَيَوْمَ يُنَا دِيْهِمْ اور جس دنی نے پکار کر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں اور دنیا میں دیکھیں یہ شریک شریکے والے بھی بن جاتے ہیں لوگ انسان ہر شرق قبر پہ نہیں ہوتا یہاں خاص طور پہ بتر کے ٹیکس میں دیکھئے تو دکھاوا لوگوں کے لئے کرنا لوگوں کے اندر بڑے بننا کہ آج یہ سارے تمہیں جہنم کے عذابوں سے بچا پا رہے ہیں یہ مراد ہے اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو پس اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ حق اللہ تعالی کی طرف ہے اور جو کچھ بہتان وہ چھوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا اب یہاں سمبل ہے بتر کا قارون اس صورت میں اب بر بر دیکھ رہے ہیں قارون اور حامان کا تذکرہ تو ذرا سا ان کرداروں سے بھی ملاقات کرتے ہیں قارون تھا تو قوم موسیٰ سے یعنی مسلمان تھا لیکن ان پر ظلم کرنے لگا ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے ایک بار اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت اللہ تعالی اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا تو کون تھا قارون مسلمان تھا بنی اسرائیل سے تھا بتر کی مو بولتی تصویرہ اور آپ دیکھئے پارے کا جو تھیم ہوتے ہیں اینڈ پر عموماً اس کا ایک پھر کردار بھی سامنے آتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچہ ذات بھائی تھا بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا دولت کے آتے ہی دین سے پھر گیا اللہ ہمیں ایسی دولت سے دور رکھے جو دین سے پھر دے مالی مفادات کی خاطر فیرون سے جاں ملا یعنی دوسری پارٹی سے ملا یعنی کبتیوں سے جاں ملا اور اللہ درجے کا متکبر اور مغرور شخص بنا اور آپ دیکھئے گا کہ اپنی دولت کا اظہار کیسے کرتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی توجہ سے بڑھ جائے اور کیسے خوبصورت طریقے سے اس کو وہ پیغام دیا جا رہا ہے جو پارے کے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس پارے میں آپ کو مجھے اپنے مال دولت دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور آخرت کے لیے اس کو رکھنے کا کونسپ سمجھائے گا یعنی ہم اپنے مال کا کیا کریں اگر آپ کو اللہ نے کروڑوں دیئے ہیں تو کیا آپ گناہ کارے ہیں ہرگز نہیں یہ بھی ایک ایک ایکسٹریم پر گئی بھی سوچ ہے کہ دیندار دنیا دار نہیں ہو سکتا اس کے اس پیسہ نہیں ہو سکتا حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی عبد الرحمن بنوف کروڑ پتی لوگ تھے اس دور کے ملین ایرینز تھے لیکن ان کے مال دن کو نقصان نہیں دیا کیونکہ ان کو یہ آیت سمجھ آگئی تھی آپ اور میں بھی سمجھتے ہیں وَبْتَغِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول جا جیسے کہ اللہ تعالی نے تیرے سا تحسان کی ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو یقین مان کہ دنیا اللہ مفسدوں کو یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو نہ پسند رکھتا ہے یعنی اس پیسے کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنائیے یہ آپ کی کموڈیٹی ہے یہ آپ کا راست آپ کا کیپٹل ہے اس کے ساتھ آخرت کمائے اور ساتھ ساتھ دنیا کی ضروریات بھی پوری کرتے رہیں قارون کی خوش فہمی دیکھئے گا قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا یہ ہے آج کے دور کا ایک اشب اور رشتے کرتے وقت ماں باپ بھی یہی دھملہ بولتے ہیں آج دیکھئے کہ ڈاکٹروں کے رشتے جب آتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھو جی اتنا پڑھا ہے لکھا ہے پھر بچوں نے تو اتنا ٹیلنٹیٹ ہونا ہی تھا تو اپنی مجودہ تعلیم کے ساتھ رسک کو جوڑ دینا یہ بھی آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتن ہے سنیائیں گا قارون کا جملہ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے اور گناہگاروں کی پاس پورا سیسے وقت پر نہیں کی جاتی یعنی اللہ کی طرف جھوڑیے اپنی ہر نعمت کو ہر خوبی کو اور اگر اللہ نے آپ کے بچوں کو ٹیلنٹیٹ بنایا تو اس پہ شکر کیجئے فخر کر کے دوسروں کو دکھی کرنے کی کیا ضرورت ہے اب دیکھئے کہ قارون کیسے بتر کا شکار ہوا اور کیسے اس نئے علم والوں کی توجہ اسے کچھینی جب موسیٰ علیہ السلام کہیں تبلیغ کرتے اور تورات پڑھا رہے ہوتے تو اس کا حل کیا ہوتا پس قارون اپنی پوری عرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیا بھی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے آج بھی لوگ لوگوں کے کپڑے جوتیاں گاڑیاں سیل فونس دیکھ کر یہی کرتے ہیں حسرتیں کرتے ہیں ہائے فلان کی بیٹی کو اتنا مل رہے رشتے میں ہائے ایسی پیاری شادی اللہ ہماری بیٹی کو بھی ایسا ہی گھرانہ دے دے پوچھتے ہیں کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے ان کا اور کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے بطر نے آج رشتوں کا میار بھی دولت کر دیا حالانکہ اس کے اپوسٹ دیکھئے گا زیلم انہیں سمجھانے لگے یعنی علم والے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور صفاب انہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہ باتیں انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوں کسی اس کا صبر دنیا سے صبر بطر سے ہٹنے ہالے ظاہری پمپن شو سے اپنے آپ کو دور کرنے والے ہوں اور دیکھئے گا اب بطر کا فلانٹ کرنے کا کیا انجام ہوا آخر کر ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لئے تیارت نہ ہوئی اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا قیرون کا انجام دکھایا جا رہا قیرون نے اپنی دولت کو اپنی قابلیت اور علم کا نتیجہ جانا بطر کرنے لگا نتیجہ کیا نکلا لاخ کی پکڑ آئی اور سزا ہو گئی آج بھی جب لوگ اپنی شادیوں پہ اپنے گھروں پہ اپنے کپڑوں پہ اس طرح پانی کی طرح پیسہ خرچ کریں تن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہیں پکڑنا ہو اور جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ بچارے سیدھے بولے بھالے جو کل تک اس کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے کیا کہنے لگے اس کا ذکر ہے آگے آیت نمبر 82 میں وَاسْوَحَ اللَّذِينَ تَمَنَّو مَقَانَهُ بِلَمْز اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی عرض ومندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی کو شادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ نہ شکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی تو ظاہری چیزوں پر متاہ بھریے آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں انچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں چار چیزیں انچائی بڑائی اور فخر اور فساد یہ ہے آج بطر کے تحفے تو یاد رکھئے کہ دنیا بناتے بناتے آخرت نہ بگڑ جائیں پھر اس خاروں کے لئے نہائیت ہی امدہ انجام ہے تو رشتوں کے میار بدلیے اگر آپ اپنے بچوں کے گھر بسانا چاہتے ہیں اور اپنے بھی جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا اور جو برا ہی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کہ ان کے انہی عمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے تو کیا پتا چلا کہ مومن کی نظر آخرت پر بطر میں مبتلا لوگوں کی نظر دنیا کے فائدوں کے حصول پر ہم سے کیا مطلوب ہے سارا کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد تنگ دستی میں بھی اللہ پر ہی نظر رکھئے اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پبندی کیجئے اور فراخ دستی میں بھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بطر کی اتنی باتیں تو دکھاوے اور بطر میں کیا فرق ہے یعنی ریاکاری کا لفظ آپ سنتے ہیں کیونکہ ایسی باتیں سن کر بعض دفعہ سلیم و تباہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آئیے نوٹ کیجئے کہ کچھ چیزیں ریا نہیں ہوتی کونسی نمبر ایک اگر کوئی نئے کمل تو کر رہے ہیں اور لوگ خود ہی اس کی تعریفیں کرنے لگ جائیں یا کوئی اللہ کی نعمت کے لیے تحدیث اسے نعمت پر اچھا کپڑا پہن لیتا ہے اچھی چیز اس کو اللہ نے دے دی لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں تو انشاءاللہ یہ ریا نہیں ہے یہ بطر نہیں ہے دوسری چیز ایسا نیک عمل مومن کے لیے فوری نام اور بشارت ہے صاحبہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں لوگ پھر بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا تل کا بشرت اللہ چیلا یہ دنیا میں نقد ہی نام ملتا ہے جب لوگ آپ کی نیکیوں کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں اب صورت کے آخات میں کی آیتیں دیکھئے گا جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے کہتیجے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے یعنی کفر کے نظام کو اور ان طریقوں کو رائچ نہ کیجئے خیال رکھئے کہ یہ کفر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں کتنا پیارا میسیج ہے صورت کے اندھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کچھ مابوت نہ پکارنا سوائے اللہ کے کوئی اور مابوت نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ یعنی اس کی ذات اور اسی کیلئے فرما روائی ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے چاہو گے جس کو یہ سمجھ آگیا اس کی زندگی سے بتر اور دکھاوا نکلے گا تو کیا سیکھا ہم نے صورت کے اندھے تک پہنچتے ہوئے جاہلوں کی صحبت سے بچنا ہے کیونکہ یہ بتر کا شکار کر دیں گے آپ کو مجھے ہدایت صرف اللہ کے ذمہ ہے اسی سے مانگنی ہے اس کتابے ہدایت سے تعلق جوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کہ تمہارے شریک کا ہیں قیامت کے میدان میں مشرکوں کو شرمندہ کر دیں گے سنی ان سنی نہ کرو اللہ کی بات پہ کان لگاؤ جو سنا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو اور یاد رکھو جو کرو گے وہی بھرو گے اللہ آپ کی میری اصلاح کرتے اب یہاں صورت علن قبوت ہے جس کو پڑھتے کیا سنتے اس کا تصور کرتے میرے ذہن میں آتا ہے دکھی دنوں کی صورت دکھی دل والے اس صورت کو سن لیں اور پڑھ لیں 29 نمبر کی صورت 69 ہے اور یہ وہ حالات ہے کہ جب اسلام پہ عمل کی قیمت گوڑے اور تکلیفیں اور ازمائشیں تھے آج بھی وہی دور آ گیا اب سچے اسلام پہ عمل کریں آج ایک اعلان تو کیجئے معاشرے میں کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں سادگی سے کروں گی سنت کے مطابق کروں گی فضول رسمیں نہیں کروں گی پھر دیکھئے ذرا لوگوں کی کیا باتیں سننی پڑتی ہیں تو جب آپ کو اللہ والا بننے کے بعد لوگوں کی باتیں سننے کا فتنہ پڑے تو اس صورت کو یاد کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا ہی پیارا انداز ہے یہ صورت کے شروع میں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کیا میمان لائیں ہیں ہم انہیں بغیر آسمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے وہ کہتے ہیں نا لام اکبال کے ایک شعر میں کہ زبان نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں اور چومی گوئیم بل ارزم کہ دانا مشکلات لا الہ الا اللہ میں خود کو مسلمان کہتے ہوئے درتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا مشکلات آتی ہیں تو یاد رکھئے جنت کا سودا سستا نہیں ہے جب آپ اللہ والے بننا چاہیں گے تو کچھ باتیں تو سننی پڑیں گی تو don't worry اس لیکن سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب چانچا یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے یعنی ایسے بھی قابو ہوئے کہ انسانوں سے باہر تو ہوئے اللہ کی بھی ان کو پرواہ نہ رہی یہ لوگ ایسی بری تجویزیں کر رہے ہیں جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو بس اللہ کا ٹھہرا ہے وہ وقت یقیناً آنے والا ہے وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ ہے وہ سوچ جو بندے کو سیدھا کرتی ہے پھر آپ دنیا میں پنپنے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی بجائے کچھ اوری چیزوں میں کوششیں کرتے ہیں اسی کا تذکرہ ہے وَمَن جَا حَدَفَ إِنَّمَا يُجَاہِدُ لِنَفْسِي اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوالوں سے بے نیاز ہے یہ آپ لوگوں کی باتیں ہیں جو دن رات نیکیوں کے پروجیک سامنے لاتے ہیں کہ ہمارا اس میں حصہ ڈل جائے یہ نیکی بھی ہم ہی کریں کوئی نیکی ہمارے خاص سے نہ جائے صبح سنتے ہیں شام کو بھی سن لیں صبح سناتے ہیں شام کو بھی سنالیں کیوں؟ تاکہ آج کچھ توشہ جمع ہو جائے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کو اور اللہ ہمیں ایسے ہی مجاہدوں کی توفیق دے اور جو لوگ ایمان لائے اور سنت کے مطابق کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک عمال کے بہترین بدلے دیں گے یعنی جو کمیاں بے شیاؤں گی لَنُوْ كَبْفِرَنْنَا نُوْ انہم سے یاتم تو اللہ اپنے کاموں کو کرنے آلوں کی غلطیوں کو بھی انشاءاللہ بدل کیا دے گا بعد میں نیکیوں میں بھی ڈھال دے گا ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبردار کر دوں گا اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمال کیے انہیں نیک بندوں میں شمار کر لوں گا دیکھیں آیت تو بڑی پیاری ہے اور جب لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے تو باس ماں باپ نے پریشرائز کیا حضرت ساتھ کے ساتھ بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے ابو حریرہ کے ساتھ بھی ہوئے رضی اللہ عنہ مچ مائن لیکن یہاں اس پارے کے تھیم پر روک لیتی ہوں بعض دفعہ بچے سمپل طریقے سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں رشتے ریالسٹکلی دھوڑنا چاہتے ہیں ماں باپ ان کو مجبور کرتے ہیں بیٹیوں کو کہتے ہیں یا آپ کو یہ کرنا پڑے گا یہ رسمیں ہوں گی اسی طرح بیٹوں کو مجبور کیا جاتا ہے اب جو نیک بچے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں تو اس آیت میں سبق ہے کہ ماں باپ کی رسپیکٹ تو کرنی ہے لیکن ہولینس کا تصور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو آپ صاف کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پر یہ غلط گناہ گار کرنے لے فوٹو سیشنز اور اس طرح کی غلط چیزوں کو نہیں کریں گے انشاءاللہ کہ ہاں یہ چیز آپ کی بری نہیں بلکہ اچھی ہوگی شرچ یہ کہ بات کرنے کے انداز میں بدتمیزی نہ ہو ماں باپ کو منوا نہیں سکتے آپ ان سے غلط چیزوں پر جھگڑ نہیں سکتے لیکن ہاں اچھا کام کیجئے اور یہ ماں باپ کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بھی ہوگا لیکن مسئلہ کیا ہے لوگوں کی باتیں تو آیت ٹین کو لکھ لیجئے لوگوں کی باتوں کا ڈر اللہ کا عذاب جن کو لگے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکلان پڑتی ہے تو لوگوں کی ازاد ہی یعنی ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں اگر اللہ کی مدد آجائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ایسے اللہ جانتا نہیں ہے یہ ہیں وہ دیندار ماں باپ جو سارا سال دین کا کام کرتے ہیں ایک بچے بچی کی شادی کا وقت کیا تا سب بھول جاتا بھی کیا ہوا آپ کو کیا کریں باتیں بچوں کی خوشی وہ سسرال کا پریشر وہ لڑکی والے پہلے لوگ لڑکے آلوں کی باتیں کرتے تھے اج لڑکی والوں کے نام پہ گناہ کرتے ہیں شادیوں میں اور کہتے ہیں کیا کریں پھر باتیں نہیں سننی نا تو دیکھ لیجئے اس آیت میں کتنی واضح گائیڈ لائن ہے جو لوگ ایمان لائنے بھی ظاہر کر کے رہے گا اللہ اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا ایک جملہ بڑی جرت سے بولتی ہوں میں اللہ مجھے معاف کرے بچوں کے رشتوں اور شادیوں کے وقت میں مراسل کھل جاتا ہے کیا مسئل میں کتنے دیندار ہیں کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راکھ کتاب داری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے حالانکہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں یہ تو محض چھوٹیں ایک ماں کا کول یاد آتا ہے بیٹی قرآن پڑ چکی تھی اس نے کہا مجھے بے بردگی نہیں کرنی مجھے فوٹر سیشنز نہیں کرنے ماں نے کہا آرام سے کرو میں تمہارے گناہ بھگتوں گی میں اللہ کو کونگی یہ ہے وہ جملہ جو آج کچھ اچھے بچوں کو سننا پڑتا ہے اپنے بزرگوں کی طرف سے حالانکہ ایسا ہوگا نہیں جو کہتے ہیں البتہ یہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی اور جو کچھ جھوٹ جے بانتے ہیں ان کے بارے میں ان سے ضرور پوچھا جائے گا تو ایسے لوگ دوسرا کے گناہ اپنے کندوں میں اٹھائیں گے اور ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے نائن ہنڈرڈ ففٹی پھر تو انہیں توفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم کیا کمیٹمنٹ تھی یو نوخ کی اتنے سالوں میں نہ مجبور ہوئے نہ پیچھے ہٹے اللہ ہمیں ایسے ٹھکا وہ بنا دے اپنے دین پر بعض دفعہ ہمارے پاس بہت نیکیوں کے موقع ہوتے ہیں لیکن ہم صرف یہ سوچ کے کہ نہیں ہم نے تو اتنی نیکیاں کر لیا آپ دوسروں کو موقع دے تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی قدر والا بنا دے جمع دے پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نہیں چاہت دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اگر تم میدان آئی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے ڈر اللہ کا لوگوں کا ڈر اللہ کی اطاعت کا جذبہ چھین لیتا ہے تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو سنو جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیان طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کتنا کلیر کٹ میسیج ہے کہ صرف غریب لڑکا سمجھ کر چھوڑ نہ دو کہ اچھا تو ہے پر بے دھوڑی ہے ہماری بیٹی کے تو کپڑے بھی پورے نہیں ہوں گے اللہ کے نام پہ رشتہ کر دیجئے اللہ اس کو اپنے پاس سے غنی کر دے گا اور اگر تم جھٹلاو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتداء کس طرح اللہ نے کی پھر اس کو دہرائے گا یعنی عادہ کرے گا اور یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے ایک دفعہ جو بنا چکا اس کیلئے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے قل سیرو فیل اردی فانظرو کہی فبدالخلق کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر تو دیکھو تو صحیح زمین میں چل پھر کر تو دیکھو تو صحیح کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداء پیدائش کی گی یعنی کیسے پہلی دفعہ دنیا بنا دی پھر اللہ تعالیٰ دوسری نئی پیدائش کرے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس سے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے تم سب اسی کی طرف لٹائے چھو گے تم نہ زمین میں اللہ خواہ جس کر سکتے ہو ناسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نامددکار کتنا کلیر میسج تنبیہ کرام کی دعوت کا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آئت اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور ان کے لئے درد نا قذاب ہے اللہ تعالیٰ جب حاضر کسیوں میں بات کرتے ہیں تو دل پہ کپ کپی تاری ہوتی اور ہونی چاہیے ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو اور اسے جلا ڈالو آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا اس میں اماندار لوگوں کے لئے تو بہت سی نشانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا تم سب قیامت کے دنے ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لانت کرنے لگو گے اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوت علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف حجرت کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی غالب ہے یہ نوٹ کیجئے جب گھر سے موافقت مل جائے تو کاموں کو کرنا آسان ہوتا ہے اور انی مہاجرون الاربی اللہ ہمیں بھی یہ جملہ بولنے والا بنا دے غلط رسموں سے حجرت غلط فیصلوں سے حجرت غلط طرز زندگی سے حجرت کرنے اللہ بنا دے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عیسیٰ کو یاکو بتا فرمائے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں کر دی اور ہم نے دنیا ہی میں اسے ثواب دی اور آخرت میں تو سالے لوگوں میں سے ہے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے اور حضرت لوت علیہ السلام کا اور بھی ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا یاد رکھیے جب شادیوں کو مشکل کریں گے تو غلطیت کا فعل عام ہوگا خواہش پیدا ہوتے ہی اگر اس کا صد باپ ہو جائے اور اس کا اوٹلٹ مل جائے تو عموماً جوان پھر بری حرکتوں میں نہیں پڑتے کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور آستے بن کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو اس کے جواب میں اس کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا بس جا اگر سچ ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لیا حضرت لوت علیہ السلام نے دعا کی پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما آج بھی ان دعاوں کو مانگیے اور ہمارے پیچے بے فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے اس بستی والوں کا محلاق کرنے والے ہیں یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ کار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں دردمند تھے اس لیے بولے فرشتوں نے کہا یہاں جو بھی ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں لوت علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو سوائے ان کی بیوی کے ہم بچا لیں گے البتہ وہ عورت پیچھے رہنے والوں میں یہ ہے غلط جوڑ جڑنے کا نتیجہ دیکھیں شوہر لوت جیسا نیک کیوں نہ ہو بیوی جب ان کی بیوی جیسی بری ہوتی ہے تو پھر ایسے رشتے بے جوڑ ہیں تو یہ ایک بے جوڑ رشتے کی بات ہے اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ رشتوں میں کف کو دیکھو خاندان کو نہ دیکھو برادریوں کو نہ دیکھو پھر جب ہم کاسد پھر جب ہمارے بھیجے وے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے کاسدوں یعنی فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے نہ زردہ ہوں ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے وہ عذاب کے لئے واقع رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب ناصل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ حکم کو نہیں مان رہے البتہ ہم نے اس بستی کو بالکل عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا میری قوم کے لوگو اللہ کی بادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو ہر قوم کا تھوڑا تھوڑا ذکر اس موضوع سے جوڑ لیجئے جب ہماری زندگی گزارنے کے طریقے خوبصورت ہوں گے تو پچھلی قوم والی غلطیاں ہم نہیں دہرائیں گے پھر بھی انہوں نے انہیں چھٹلائے آخر کار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کر دیا جن کے بعض مکانہ تمہارے سامنے زاخرہ اور شیطان نے ان کی بدعمالیاں راستہ کر دکھائیں تھی اور انہیں راستے روک دیا تھا باوجود اس کے کہ یہ آنکھ ہوالے اور ہوشیار تھے یعنی دنیاوی معاملوں میں بڑے تیز تھے اللہ کے حکموں کے آگے بالکل آنکھیں بند کر لیتے تھے اور کارون اور فیرون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے موجزے لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے یہاں دیکھئے 39 آیت میں تین کردار ساتھ ساتھ ہیں تین کردار تین فتنیں فیرون سیاسی لیڈر تھا جس نے لوگوں کو سیاست کے نام پہ بگاڑا قارون معاشی لیڈر تھا یعنی ایک اینامیکل منسٹر کہہ لیجئے منی میٹرز اور حامان سرمایہ دار لیڈر تھا یہ تینوں کردار اس قوم کے تھے آج بھی ان کو دیکھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے پھر تو ہم ہر ایک کو پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گنہ کے وبال میں گرفتار کر لیا ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا میم برسایا قومِ لوت اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے دبو دیا اللہ تعالی ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اب آخر میں سورت کا خاتمہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے انکبوت مکڑے کو کہتے ہیں بڑا خوبصورت پتلا دبلہ سا اس کا جال ہوتا ہے لیکن یہ ایک ویب ہے ویب کہتے ہیں نا آج کا جو ویب سسٹم ہے ذرا اس کو سامنے رکھئے کیسے انسانیت کے نقصان کی چیزیں انہی راستوں سے آتی ہیں جس کو اگر ہم اچھے راستوں میں استعمال کریں تو یہاں سے خیر کے کام بھی بہت ہوں گے تو شرک کو بڑی پیاری مثال سے یہاں سمجھایا گیا جن لوگوں نے اللہ کے سیوار کا ارساس مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے اور وہ بھی یہ گھر بنا لیتی ہے حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے کاش وہ جان لیتے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکا رہے ہیں وہ زبردست اور زی حکمت ہے ہم نے مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما دیا ہم نے مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مسلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے تو کیا سیکھا سورة انقبوت میں خاص طور پر مومن کے امتحان کی بات دیکھی کہ ایمان تو آئے گا تو امتحان تو ہوگا آج بھی آپ اپنی زندگی سے بتر رد دکھاوا نکالیں شادیوں کو سنت پہ کریں باتیں تو سننی پڑیں گی تو تیار رہیے کوئی بات نہیں پتروں پہ لٹھائے جانے سے توسان ہے شرک کے معاملے میں اور نافرمانی کے معاملے میں والدین کی تات بھی نہیں کرنی ایمان نہ لانے والوں کے ایمان لانے والوں سے جھوٹے وعدے دیکھیں اور اللہ کے سوا کارساز بنانے والوں کے لیے مکڑی کے گھر کی مثال ہے کہ لوگوں کا ڈر نکال کر دل سے اللہ کا ڈر لائیے اور مقصد کائنات کو دیکھئے تو یہ تھا پارہ نمبر بیس سم جیمز گولڈن وارڈز ام میں یجیب المسترر صرف اللہ اس کو پکاریے اپنے دکھوں کے وقت میں دعوت الاردائق اور لوگوں کو تبلیغ کرے گا کیونکہ ہم تبلیغ چھوڑ چکے ہوں گے قومیں جو بطیرت معی شتہا کی تصویر بنی اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا قانون کا قصہ دیکھا کیسے فلان کرتا تھا اور کیسے دکھاوا کرتے ہوئے خود زمین کے اندر گھسا دیا گیا اور غیر اللہ کے سہارے مٹی مکڑی کے جالے توحید اور توحید کے راستے کی رکافٹے دیکھی چونکہ فتنہ بہت بڑا تھا تو آئیے ذرا اس کے حل بھی لے لیجئے بچوں کے رشتے کرتے کراتے بطر کرتے دکھاتے دکھوتے کیا سوچئے دنیا کی بے ثباتی بے غور کریں کتنا کو جیئیں گے ہر کام کرنے کی نیت خالص اللہ کے لیے کیجئے نہ کہ لوگوں کو دکھانے اور نمائش کی نیت سے اپنے وقت اور مال کو غیر ضروری چیزوں اور خواہشات پر ضائع ہونے سے بچائیے دین کے کاموں میں لگائیے بہمقصد زندگی گزاریے ہر وہ کام کیجئے جسے اللہ راضی ہو اور دین اسلام کو مدد ملے کنات پسند بنیے اور روزے رکھ کر نفس کو کنٹرول کریں وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوتی اللہ سے مدد مانگئے اور قرآن سے تعلق جوڑیے ہر نعمت پر شکر گزار رہی اور اپنا محاصبہ کیجئے اور بتر سے بچنے کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان کرے ربنا تکبل مننا انکنت السمیل علیم و تبلعینا انکنت تواب الرحیم جزاکم اللہ خیر و حسن جزا سٹوڈنٹس کا ٹائم ہے مائک لے سکتے ہیں آپ لوگ اور شیئر کیجئے کہ آپ نے آج کیا سیکھا مائک لے سکتے ہیں